اسلام علیکم میرے چینل سنہ آوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید پرسنرز آج میں نوبل آنکھوں میں تم ہو کی دسویں اپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں چلیے چلتے ہیں نوبل کی جانب اممہ جان بہت خاموشی چھائی ہوئی ہے گھر میں کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے مزنا ان کے قریب بیٹھتی ہوئی سفصار کرنے لگی تھی آدلہ اور آیسہ ہیں اپنے کمرے میں ابھی کچھ دیر پہلے تو ان کی آوازیں آ رہی تھیں میں ڈانٹ کر آئی ہوں تو خاموش ہوئی ہیں سباہت اور فیاس آبدی کے ہاں پارٹی میں گئے ہیں ساتھ آج تو پری کو بھی لے کر گیا ہے فیاس ان کا پرجوش لہجہ بتا رہا تھا وہ بیٹے کے اس عمل سے بہت خوش ہیں ماشاءاللہ دیر آیت درست آیت دیر سے ہی سہی فیاس کو بیٹی کا خیال تو آیا بہت خوشی ہوئی ہے سن کر سباہت میں سو تیلے پن کا زہر نہ بھرا ہوا ہوتا تو بہت عرصہ قبل ہی پری کو اس کی حیثیت مل گئی ہوتی مگر امہ نے نیم دراز ہوتے ہوئے افسرکی سے کہا تم نے خود دیکھا بہو اس نے سو تیلے پن کے جلاپے میں پری کو کس طرح رسوہ کرنا چاہا تھا کس قدر بےہود کی سے اس نے اس بچی پر الزامات کی بھرمار کی تھی میں شروع سے سباہت کے مزاد سے واقف ہوں میں نے اسی لئے اس کی کسی بات پر اعتبار نہیں کیا تھا امہ جان اور پھر ہم اپنے بچوں کے کردار سے واقف ہوتے ہیں میں نے اپنے بچوں کی تربیت بہت توجہ اور احتیاط سے کی ہے مدبرانہ لہچے میں گویا ہوئی تھی تمہاری تربیت تو نظر آ رہی ہے بہو فخر ہوتا ہے مجھے جب بھی دغرل کو دیکھتی ہوں ایسی تربیت میں نے پری کی بھی کی ہے آج کل کی چلت رباز لڑکیوں جیسی چالا کی نہیں ہے پری میں جو وہ کہنا چاہ رہی تھی مجھنا سمجھ رہی تھی مگر وہ بھی ان سے سیدھے صبح بات کرنے کی حمد نہ کر پا رہی تھی سو مسکرا کر رسانیت سے گویا ہوئی یہ بات تو پرفیکٹ ہے امہ پری جس گھر میں بھی جائے گی اس گھر کے خوشخسمتی ہوگی ان کی بات پر امہ کا چہرہ گہری سنجید کی کی لپیٹ میں آ گیا چند لمحے وہ کچھ کہنا سکی تھی ایک عجیب بوچھل سی خاموشی وہاں پھیل گئی تھی جس کو انہوں نے ہی توڑا تھا وہ گھر تمہارا گھر کیوں نہیں ہو سکتا بہو وہ نرم اور مضبوط لہچے میں کویا ہوئی تھی پری اور تغرل کا رشتہ کیوں نہیں جڑ سکتا پری تمہاری بہو کیوں نہیں بن سکتی جبکہ یہ تغرل کی خواہش بھی ہے وہ پری سے شادی کرنا چاہتا ہے میں تغرل کے مزاد سے واقف ہوں امہ جان وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ نہیں کرتا اس کی پسند اس کے خواہشیں بہت تیزی سے بدلتی ہیں وہ جس کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے تو پھر اس سے زیادہ تیزی سے وہ پلٹتا ہے اور مڑ کر بھی نہیں دیکھتا ہے وہ سادکی سے کہہ رہی تھی وہ مستقل مزاج نہیں ہے اور میں نہیں چاہتی کسی لڑکی کی زندگی خراب ہو اور وہ بھی پری جیسی لڑکی کی جس نے زندگی کی خوبصورتی کو ابھی تک محسوس نہیں کیا ہے مجھے معاف کر دیجئے گا امہ جان مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں یہ سب کہہ رہی ہوں مگر یقین مانے میری بات میں ذرا بھی جھوٹ اور بناوٹ نہیں ہے آگے پڑھ کر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے نم لہچے میں کہا کیوں معافی مانگتی ہو بہو تم ماں ہو تغرل کے مزاج کو مجھ سے بہتر جانتی ہو تمہاری باتوں پر مجھے یقین ہے تم میرے دل کے قریب ہو ہمیشہ تم نے میری عزت کی ہے بے حد محبت کرتی ہو یہ معلوم ہے مجھے اسی محبت نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں تم سے اپنے دل کی خواہش ساہر کروں انہوں نے بیٹھتے ہوئے مزنا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا لیکن تمہاری بات میں بھی وزن ہے تغرل مطلون مزاج ہے لاوبالی بن اور غیر سنجید کی اس میں کوٹ کوٹ کر دھری ہوئی ہے ٹھیک ہے بس اس بات کو یہیں ختم کرنا ہی بہتر ہے اب نہ تم کسی کو بتانا اور نہ میں کسی سے ذکر کروں گی وہ گہری سانس بھر کر گویا ہوئی تھی ان کی آنکھوں میں ملال تھا ان کا ٹکراؤ بے ساختہ ہوا تھا وہ شاپنگ سینٹر کے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی اور فیاس اندر داخل ہو رہے تھے دونوں کے ہاتھوں میں سیل فون تھا جو کان سے لگائے گفتگو کرتے ہوئے جا رہے تھے دونوں نے کچھ خصے بھرے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا اور پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ گئے تھے کئی ساتھیں کئی لمحے اس حیرانی کی نظر ہو گئے تھے I'm sorry فیاس کو وہاں سے گزرتے لوگوں کے مسکراتے چہروں کا احساس ہوا تو وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولے آپ کو دیکھ کر چلنا ابھی تک نہیں آیا مسناوی حال میں پلٹتے ہوئے تنزیہ انداز میں گویا ہوئی جب وقت تھا تب آنکھیں ساتھ نہیں دیتی تھی اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور اس عمر میں تو سچمچ آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں ان کی شگفتگی میں ایک حسن تھا پہلی فرصت میں آپ کو آنکھیں ٹیسٹ کرانی چاہیے وہ کہہ کر پرس سنبھالتی آگے بڑھ گئی تھی مسنا پلیز ان کے انداز میں التجا تھی آپ مجھے اس طرح پکارنے کا حق کھو چکے ہیں جانتا ہوں لیکن شدید بیبسی اور استراب تھا ان کے انداز میں مسنا رک گئی تھی دونوں کے چہروں پر عذیت تھی پرانی یادوں کی فیاض ان سے چند قدم دور رکھ کر گویا ہوئے میرے ساتھ ایک کپ کافی پی سکتی ہیں کس رشتے سے فیاض صاحب میں آپ کے ساتھ کافی پیوں پلیز مسنا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اب تم کبھی میرے سامنے نہیں آؤ میرے زخم بھرے ہو جائیں گے میرا زب تڑپ میں بدل جائے گا اور میں مر جاؤں گا ارد کرد سے بے نیاز وہ بولے جا رہے تھے ان کی حالت ایسی تھی جسے سہرہ میں پھٹکنے والے کسی پیاسے کو یک لخت تھنڈے پانی کا چشمہ مل جائے اور وہ اپنی تمام صحبتوں اور تکلیفوں کو بھلا کر ان کی جستجو میں مگن ہو جاتا ہے مجبوراً مسنا کو ان کے ساتھ قریبی ریسٹورنٹ میں آنا پڑا تھا اس کے چہرے پر گہری سنجید کی تھی فیاض اس کی مقابل والی چہر چھوڑ کر دوسری چہر پر بیٹھے تھے ان کا چہرہ چھکا ہوا تھا جس پر تکلیف کے رنگ نمائی تھے ہر دھرمی کے عادت ابھی بھی موجود ہے مجھے یہاں لاکت کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ میری نیت پر شک مت کرو بہت چاہا بے ہت کوشش کی میں نے تمہیں بھولانے کی ہر جتن ہر ہرپا آزمان ڈالا مگر تمہاری یاد سے میں اب بھی دامن نہیں چھوڑا پایا ہوں تم موجود نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے درمیان موجود رہتی ہو وہ چہرہ چھکائے کہہ رہے تھے ہمارے درمیان وہ حیرانی سے گویا ہوئی تھیں جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں آپ کا اور پری کا رشتہ اتنا مضبوط تو نہیں ہے کہ آپ اور اس کے درمیان میری باتیں ہوں اور نہ ہی دیگر کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو میرا نام بھی سننا اس گھر میں گوارہ کر سکیں ان کے لہجے میں تلقی بھری سنجید کی تھی پری نے میری شکایت کی ہے آپ سے وہ ویٹر کو ٹیبل کی جانب آتے دیکھ کر نورمل انداز میں بیٹھ گئے تھے مسنا سے پوچھتے وقت ان کے لہجے میں افسرگی تھی آپ نے کبھی کسی سے شکایت کی ہے کوئی وہ بھی آپ کی ہی بیٹی ہے شکوہ اور شکایت کرنا اس کے خون میں ہی شامل نہیں ہے تو وہ کیا شکایت کرتی آپ کی میں نے یہ محسوس کیا ہے وہ جب بھی آپ کا سکر کرتی ہے لہجے میں احترام ہوتا ہے ایسی بے ساختگی اور بے تکلفی نہیں ہوتی جو عموماً باپ اور بیٹی کے رشتے میں ہوتی ہے بیٹر آیا تو فیاض اس کو آرڈر لکھوانے لگے آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا بیٹر کے جانے کے بعد وہ ان سے مخاطب ہوئی تھی میرے اور سباحت کے درمیان تمہارا ذکر ہوتا ہے میری آنکھوں میں موجود تمہارے ٹھہرے ہوئے آکس کو وہ پہچان جاتی ہے اور پھر ہمارے درمیان فاصلوں کی حائل خلیج بسی تر ہوتی چلی جاتی ہے نہ معلوم میں تمہیں کبھی پھول پایا یا نہیں لیکن یہ سباحت کی بے وقوفی سمجھو یا اس کی بدقسمتی وہ تمہیں شاید ہی کسی دن بھول پاتی ہے اس کے تانوں میں اور باتوں میں تمہارا ذکر ہوتا ہے اور میری آدوں کے زخموں پر کبھی بھی بھول کے کھرن نہیں آتے ان کا لہجہ بھیگا بھیگا سا تھا بزنہ کے آنکھوں کی سطح پر بھی نمی امڑنے لگی تھی جس پر لمحے بھر میں انہوں نے قابو پایا تھا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ آپ کی اچھی روش نہیں ہے جب آپ ایک عورت کو بیوی بنا کر لائیں ہیں تو اب اس کو اس کا جائز حق دیں وہ آپ کی بیوی ہے آپ کے بچوں کے ماں ہے وہ آپ کے رویے میں آپ کی محبت میں ناعسود کی محسوس کرتی ہوگی تب ہی وہ آپ کے گزرے کل کے آپ کو تانے دیتی ہے وہ کسی ہمدرد کی طرح ان کو سمجھا رہی تھی یہ لہجے کا دھیمہ پن یہ انداز کی نرمی اور ہمدردی میں ان سب کا عادی ہوں امہ کہتی ہے گڑھ نہ دو تو گڑھ جیسی میٹھی بات ہی کرو اہ سباہت اس کے لہجے میں تو کڑواہٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے وہ کبھی میرے اندر کے انسان کو سمجھ ہی نہ سکی ہے اور شاید سمجھنا بھی نہیں چاہتی ہے وہ آپ سے کامپرومائز نہیں کر سکی ہے پھر تو اس نے پری کو بھی قبول نہیں کیا ہوگا میری بیٹی کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہوگی وہاں وہ خاصی مسترپ ہو گئی تھی وہ میری بیٹی ہے کوئی ٹیڑی آنکھ سے اس کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا ہے پھر وہ امہ جان کی لادلی ہے ٹیبل کی چکنی سطح پر انگلی پھیڑتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے تم بتاؤ خوش ہو کوئی پریشانی تو نہیں ہے موضوع بدلتے ہوئے انہوں نے آہستکی سے کہا نہیں بہت خوش ہوں سفتر بہت اچھے ہیں بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے اتنی محبت کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی پل پھر کو ان کے چہرے پر سرخی چھائی تھی گجری زندگی کا لمحہ مجھے یاد نہیں آتا سفتر نے میرا دامن اپنی چاہتوں سے اس طرح پھر دیا ہے کوئی تنگی کوئی آرزو مجھے بے جائن نہیں کرتی اور میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں وہ مطمئن لہچے میں کہہ رہی تھی اور فیاض کے دل کے کسی گوشے میں جلتی اس کی محبت کی شما پھر پھڑانے لگی تھی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کو وہاں رکھا ہوا اپنا روز مرہ کا سامان بے حد حقیر اور بے حیثیت لگ رہا تھا بیٹ وارڈروپ رائٹنگ ٹیبل چیئر ریشمی پردے فرش پر بچھا کارپٹ جو اس کی پسند کے مطابق ہی فیض محمد لے کر آیا تھا اس نے اپنی ایک بڑی کمیٹی اس کی پسند پر خرش کر ڈالی تھی پورے گھر میں اس کا کمرہ خوبصورت تھا اور فاطمہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کے کمرے کی صفائی کرتی تھی اب وہ بڑے نخود بھرے انداز میں بیٹ پر بیٹھی تھی چند دن کی بات ہے صرف چند دن کی میں ان سب ناپسندیدہ چہروں سے چاند چھوڑا لوں گی آج میں ساہر سے میریج کرنے کے بعد کروڑ پتی بن گئی ہوں بہت جلد میں ساہر کے ساتھ یہ سب چھوڑ کر چلی جاؤں گی پھر کبھی مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گی اپنے بدصورت ماضی کو اس گھر سے اور یہاں کے مکینوں سے میرا تعلق کبھی نہیں ہوگا میں پاکستان سے جانے کے بعد واپس کبھی بھی نہیں آؤں گی گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی اس کی ماں اور چچی بہت پوش اور مطمئن تھی ان سادہ لوگ خواتین کو معلوم ہی نہ تھا کہ ان کے اعتبار اور اعتماد کی دھجیاں کس پری طرح بکھیر دی گئی ہیں گلفام کھر آیا تو اس کی طبیعت بہتر نہ تھی ساملے چہرے پر عجیب دل گرفتگی اور سنجید کی تھی اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا تھا سریا پیچھے آئیں تھی گلفام کیا ہوا ہے بیٹا جتنی تیزی سے شادی کے دن قریب آ رہے ہیں اتنے ہی تم نے ڈھال اور پریشان نظر آنے لگے ہو اب کھانے سے بھی انکار کر دیا ہے وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پریشانی سے اس افسار کرنے لگیں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے امی میں ٹھیک ہوں وہ ان کو دیکھتے ہوئے مسکرہ کر گویا ہوا پھر کھانے سے کیوں انکار کیا ہے اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ ماں سے کوئی بات چھپائی نہیں جاتی تم سے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی ہے امی کوئی بات تو ہے میرے بچے جو تم کو بے چین کیے ہوئے ہیں وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہہ رہی تھی آج کل میں خواب بہت دیکھ رہا ہوں امی جہاں ہر سو دھوان ہی دھوان ہے سیاہ دھوان جس میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے روز میں یہی خواب دیکھ رہا ہوں اور میری طبیعت علچنے لگی ہے پریشان ہو گیا ہوں میں وہ بے حد پریشان لہجے میں بتا رہا تھا خواب کہاں سچ ہوتے ہیں میرے لال تم سوچتے بہت زیادہ ہو پریشان رہتے ہو وہی خواب میں تمہیں نظر آتا ہے میں چاہتا ہوں امی رخ کو شہسادیوں کی طرح رکھوں میں اس کو اس گھر میں اس محلے میں نہیں رکھنا چاہتا اس کا لہجہ معروف کی محبت میں شرابور تھا ہاں ہاں ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں تم فکر نہ کرو ہم سب کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں وہ کار سے اتر کر اندر آئی تو تغرل لون میں لیلی کے پھولوں کے قریب کھڑا کین پی رہا تھا پری نے سر سے دھلکنے والے ریشمی آچل کو سرد سے درست کیا تھا اور تیز سے چلتی ہوئی اس کے قریب سے گزرنا چاہتی تھی جب ہی وہ پکار اٹھا سارے دن کے بعد اب سامنا ہو رہا ہے ہمارا سلام دعا کے بغیر ہی تم آ کے بڑھ رہی ہو تم ابھی تک خفا ہو مجھ سے میک اپ اور لائٹ جیولری میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی اس پر اس کا گھبرایا گھبرایا کترایا سا وہ انداز تغرل کو بے حد انوکھا اور دل فریب لگ رہا تھا نہیں ایسی بات نہیں میں بھلا کیوں خفا ہوں گی آپ سے مجھے دیر ہو گئی ہے پہلے ہی دادی امہ پریشان ہو رہی ہوں گی میں جاتی ہوں وہ تیزی سے اندر کی جانب پڑ گئی تھی اور تغرل کی نگاہوں نے اس کا وہاں تک پیچھا کیا تھا جب تک وہ نگاہوں سے اچھلنا ہو گئی تھی بہت عجیب سے اس کے دل میں جذبات اپرے تھے انجان ایساسات کے نرگے میں پھنسا وہ خاصی دیر تک کھڑا سوچتا رہا دل کی کیفیت کو محسوس کرتا رہا کچھ سمجھ نہ آیا تھا وہ کین کو ڈسپن کی طرف اچھال کر اندر کی جانب پڑ گیا ساری رات عجیب سی کشم کشمیں گزری تھی پری اچھی لگ رہی تھی اس نے خود سے پوچھا وہ پہلی لڑکی تو نہیں ہے جو تمہیں اچھی لگی تمہاری دو پری سے بھی زیادہ حسین لڑکیوں سے دوستی رہی ہے اور تم ان کے حسن کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابیں ملاتے رہے ہو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے اس کے اندر کسی نے تمسخنانہ انداز میں کہا تھا لیکن ایسے احساسات تو کبھی نہیں ہوئے تھے کہ اسے دیکھا تھا اور پھر دیکھتے رہنے کی خواہش اپری تھی اس کا وہ ساری رات اور دوسرا تمام دن بھی اسی سوچ میں گزرا تھا کل تم بھاگ کر آگئی میرے ڈریس چینج کرنے کا بھی انتظار نہیں کیا راہیل کے آواز سل سے اپری اوہ بہت جلدی خیال آگیا جناب کو آئیسہ نے تنسیہ انداز میں پوچھا یہ میری عادت ہے اتنی جلدی خیال کرنے کی شٹ اپ پورا ایک دن گزرنے کے بعد پوچھ رہے ہو تم اور میں کل ساری رات انتظار کرتی رہی تمہاری کال کا اور آج دن بھی گزر گیا اور اب تمہیں خیال آ رہا ہے اوہ میری جان ناراض کی ہوتی ہو اس کی مسکراتی آواز میں یک نم گریجری اپر آئی تھی کل واشرم میں پاؤنس لپ ہو گیا تھا اتنا درد تھا کہ سکون ہی نہ مل سکا پورا دن بہت شدید درد تھا اوہ ساری کہیں فریکچر تو نہیں ہوا ہے نہیں پچت ہو گئی ہے درد ابھی بھی ہے وہ لمحے بھر میں خف کی بھول گئی تم سے بات کرنے سے پہلے ہو رہا تھا اب نہیں ہے میری باتیں کیا تمہارے لیے پین کلر ہیں آئیسہ کا لہشہ محبت کے خمار میں پھیکا ہوا تھا تم میرے ہر درد کی طوا ہو یار کس طرح میں بتاؤں تمہیں کہ تم میرے لیے کیا ہو وہ گن گنایا اوہ مائی گاڈ اب شاعری مت شروع کر دینا پلیز وہ کھل کھلا کر ہس پڑی تھی ہنس لو جتنا ہنس سکتی ہو میرے جذبات پر ہنس لو دوسری طرف سے ایک کہری آف پھر کے کہا گیا مائی گاڈ میں تم پر کیوں ہنگی بلکہ میں تو بہت خوش ہوں کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو اس نے تڑپ کر اس کے غلط پہنی دور کی تھی پھر کب آ رہی ہو ملنے معلوم نہیں اتنی جلدی موقع تھوڑی ملتا ہے گھر سے نکلنے کا کل کوئی گھر میں نہیں تھا تو ہم آ گئے تھے میں کب تک تمہارا انتظار کروں یار کچھ میری حالت پر رحم کھاؤ میں لمبی جدائی پرداشت نہیں کر سکتا تمہارے خیال میں میں خوش ہوں تم سے دور رہ کر وہ داس اور غمگین لہچے میں بولی چھوڑ دو گھر کو ایسے گھر میں رہنے کا فائدہ ہی کیا جہاں اپنی مرضی سے تم کہیں آجا نہیں سکتی بہت محبت بھرے انداز میں اس کو اکسایا تھا میں کب خوشی سے اس جہانم میں رہ رہی ہوں اس کی ہمدردی پر اس کی آواز نم ہونے لگی اس دن اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کے خاطر ہی میں یہاں سے نکلی تھی جو دغرل نے سارا پلان مٹی میں ملا دیا تھا اور جب سے ہی وہ میری نگرانی کرنے لگا ہے اس کا گیم میں بجانے والا ہوں تم صرف تھوڑا انتظار کرو نامعلوم کب کروگے اس کو بڑی مشکل سے اپنے گھر میں پرداشت کر رہی ہوں آدلہ روم میں داخل ہوئی تھی اور کہنے لگی بس بند بھی کر دو ممی آ رہی ہے ادھر اوہ ممی کو بھی ابھی ہی آنا تھا کچھ دیر بعد نہیں آ سکتی ہیں جا کر کہو نا ان سے وہ کچھ دیر بعد آئیں اس کو سخت غصہ آ رہا تھا اس کی مداخلت پر دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا آدلہ نے غصے سے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر آف کرتے ہوئے اس سے بھی زیادہ غصے سے کہا کیا کہوں گی ممی سے کہ تم راہی سے محبت کے پینگے بڑھا رہی ہو اور وہ آ کر تمہیں ڈسٹرب نہ کریں ہم تم تو ہو ہی میری دشمن تم بھلا کہا مجھے کچھ دیکھ سکتی ہو وہ سخت پت سند تھی اگر ایسا ہوتا تو میں کیوں تم کو آ کر بتاتی ممی کے آنے کا سبان کھولنے سے پہلے تھوڑا سوچ لیا کرو پھر ممی اتنی بھی ہٹلر نہیں ہے جو راہی سے بات کرتے دیکھ کر میرا گلہ دبا دیں اس نے موبائل فون بارڈروپ میں رکھتے ہوئے کہا جہاں ممی کے میکے کی بات آتی ہے اور سپیشلی تمہارے فیانسی کی تو وہ ہٹلر ہی بن جاتی ہیں سمجھیں تم ارے کیا سمجھایا جا رہا ہے ذرا مجھے بھی تم عالم ہو وہ اندر آتے ہوئے سنجید کی سے گویا ہوئی تھی آئیں ممی یہاں بیٹھیں ایسا کی تمام بیزاری اور غصہ ہوا ہو گیا تھا وہ پیچھے ہی سب کی برائی کرتی تھی مودر مو بات کرنے کا حوصلہ نہیں تھا بہت محبت سے سواہت کا ہاتھ پکڑ کر سوفے پر بٹھایا تھا ممی کل کی پارٹی کیسی رہی بابا بہت تائم بعد آپ کو کسی پارٹی میں ساتھ لے کر گئے تھے ساتھ وہ چڑیل بھی تو گئی تھی بابا کو بہت اس کی محبت بے چین کرنے لگی ہے پہلے تو اس کی طرف کبھی دیکھنا بھی کبارہ نہیں کرتے تھے اور اب یہ حال ہے کہ پارٹی میں بھی ساتھ لے گئے اس کو آدلہ نے ماں کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا یہ بات تو میں بھی فیل کر رہی ہوں دادی جان کے بعد پاپا بھی بری کو اہمیت دینے لگے ہیں وہ تو اس سے شروع سے ہی پیار کرتے ہیں بس یوں سمجھو جتانے کا حوصلہ نہ تھا ان میں اور گزرتے وقت نے وہ حوصلہ بھی فراہم کر دیا ہے آخر کار وہ ان کی محبت کی نشانی ہے ان کی چہیتی محبوبہ کے بطن سے جنم لیا ہے اس نے سباہت کے لہچے میں سخت جلاپے کا دھواں تھا ممی کوئی بات ہوئی ہے آپ پارٹی سے آئی ہیں تو کسی دپریشن میں لگ رہی ہیں آدلہ نے پریشانی سے تریافت کیا تھا جب سے فیاض سے رشتہ جڑا ہے تب سے زندگی میں ٹینشن کے علاوہ ملا ہی کیا ہے مسنا نے میرا حق ابھی تک خصب کیا ہوا ہے تو دوسری طرف بری میری بیٹیوں کے رشتوں میں کسی مضبوط دیوار کی مانت حائل ہو جاتی ہے اب کیا کر دیا اس نے کس پروپوزل کی بات کر رہی ہے آپ کل رات پارٹی میں آبدی بھائی کے بیٹے سے ملاقات ہوئی میں تو دیکھتی رہ گئی بے حد ہنسن سمارٹ اور خوش مزاج دو بہنوں کا اکلوتا بھائی آبدی بھائی کی تمام دولت و جائدات کا تنہا وارث میں نے تو دیکھتے ہی اس کو اپنی آدلہ کے لیے پسند کر لیا تھا مگر وہ ممی آپ ہر کسی کو میرے لیے پسند کر لیتی ہیں آدلہ نے موہ بنا کر احتجازن کہا تھا ارے وہاں تو پارٹی میں موجود تمام بیکمات اپنی بیٹیوں کو پڑھ چڑھ کر اس سے ملوا رہی تھی اور لڑکیاں اس کے گلے کا ہار بننے کو مری جا رہی تھی ایک وہ تھا کہ پری کے سوا اس کو کوئی لڑکی پھا ہی نہیں رہی تھی اچھا اور پری تو پھولے نہ سما رہی ہوگی پاپا کو دکھاتی نہ آپ ان کی نیک پارسہ بیٹی کے کارنا میں نامالوں کس طرح ایک چھلک میں ہی مردوں کو اپنا دیوانہ بنا لیتی ہے وہ بات تو امانداری کی یہ ہے کہ وہ شہری سے ذرا بے تکلف نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کے چہرے کی ناپسندید کی دور سے بھی محسوس ہو رہی تھی اور وہ تو گویا دیوانہ بن گیا تھا پری کو دیکھنے کے بعد اس نے کسی لڑکی کی طرف نکاح اٹھا کر دیکھنا بھی گوارہ نہ کیا اور پری کے آنے کے بعد وہ پارٹی چھوڑ کر چلا گیا تھا حالانکہ مرسز آبتی نے اسے بے حد روکنا چاہا تھا وہ دونوں بیٹیوں کے چہروں کو بغور دیکھ رہی تھی شاید یہ محسوس کرنا چاہتی تھی ان کی بیٹیوں کے چہرے پر وہ ملاہت آمیز دل آویزی اور رانائی اور معصومیت چھلکاتا وہ حسن کیوں نہیں ہے جو پری کے چہرے سے اس کے سراپے سے نمائع ہوتا ہے جو ہر ایک کو اپنی طرف لمحے بھر میں متوجہ کر لیتا ہے ایسا نہیں تھا کہ وہ خوبصورت نہیں تھی ان کی بیٹیوں کا بھی شمار خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا تھا فرق صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ممتہ دی تھی اس گھر میں انہیں وہ اعتماد ملا تھا جو والدین کی موجودگی سے بچوں کو ملتا ہے اور بری اس اعتماد سے محروم تھی یہی محرومی وزن بن کر اس کی شخصیت پر چھا گیا تھا اور اسے سنجید کی اور تکلف کے خال میں مقید کر گیا تھا اس کا یہ اجتناب گریر زنف مخالف کے لیے پرکشش تھا تو سباہت جیسے لوگوں کے لیے باعث سدمہ تھا آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں ممی اب ایسا بھی کوئی اس دور میں آشکانہ مزاج نہیں رکھتا کہ ایک ہی نظر میں محبت کرنے لگے کسی سے اور وہ بھی پری سے آجزہ نے بے پروائے سے کہا یہی تو بات ہے جو میری بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے اس سوکھی سڑھی لڑکی میں ایسی کیا کشش ہے جو لوگ کھنچے جاتے ہیں اس کی طرف تغرل کو پہلے اس نے اپنے چنگل میں کیا اور اب وہ شہری آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ممی جس طرح لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں جب ان کو حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ اس کی ممی کو طلاق ہو چکی ہے سن کر دور ہٹ جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں نہ بیوہ کی اور نہ ہی طلاق یافتہ عورت کی کوئی عزت اور وقار ہے آدلہ نے اعتماد پھرے لہچے میں کہا اممہ جان کو بلکل بھی توقع نہ تھی کہ مزنا اس طرح ان کو ٹکا سا جواب دے دیں گی ان کے دل میں پہلے دن سے ہی آرزو تھی پری کو تغرل کی دلھن بنانے کی اس ارمان کو پالنے میں ایک دو دن نہیں کئی سال لگے تھے جس کا جواب چند لمحوں میں ان کو مل گیا تھا اور وہ اندر ہی اندر کسی کانچ کی طرح ٹوٹ کر پکھر گئی تھی وہ اگر منمانی کرنے والی ساس کی طرح ہوتی تو مزنا سے بالا ہی بالا اپنے بیٹے سے اپنی اس خواہش کا اظہار کر سکتی تھی اور ان کو یقین تھا وہ ماں کی بات کبھی رد نہیں کرتے اور مزنا کی مجال نہ تھی ان کے آگے مو کھولنے کی مگر وہ چاہتی تھی ان کی پری سسرال میں وہ تمام محبتیں اور پیار وصول کرے جو خوشی خوشی بیع کر لے جانے والے لوگ اپنی بہو کو دیتے ہیں دادی جان چائل آؤں آپ کے لیے پری جو ان کو خاصی دیر سے سوچوں کی امیق کہرائیوں میں ہم چائے رہنے دو جی نہیں چاہ رہا ہے آپ کی طبیت تو ٹھیک ہے نا دادی جان کل رات سے آپ مجھے بہت پریشان لگ رہی ہیں کیا بات ہے وہ متفکر سے ان کے قریب یہ بیٹھ کر گویا ہوئی ٹھیک ہوں میری کسی سے کیا بات ہوگی بیٹی کوئی بات ضرور ہے دادی جان آپ کو چھپا رہی ہیں میں کل گئی تھی تو آپ بہت خوش تھی اور واپسی پر بلکل ہی خاموش تھی آپ آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ پارٹی کیسی رہی وہاں جا کر مجھے کیسا لگا وہ لوگ کیسے تھے وہ بسیت ہوئی تو اممہ کو بھی احساس ہوا کہ ان کے دل گرفتہ اور افسردہ کیفیت پری کو بے چین کر رہی ہے قبل اس کے کہ وہ صورتحال کی تہ تک پہنچے انہیں خود کو سنبھال لینا چاہیے مجھے کہہ رہی ہو تم خود کو تو دیکھو جب سے آئی ہو چپ چاپ ہو کیا وہاں کسی سے جھگڑا ہوا ہے تمہارا وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی جی ہاں دادی جان چھگڑا ہوا تھا میرا ارے چھگڑا ہوا تھا سچ مجھ مگر کس سے بھائی وہ شدید ورطہ حیرت میں مبتلا ہوئی تھی آپ دی انکل کے بیٹے سے اس نے بینا اجازت میری تصویریں لی تھی میں تو اس کے تھپڑ لگانے والی تھی وہ تو آنٹی اور نائلہ بھی وہاں آ گئی تھی اس لیے بچ گیا وہ اس کے لہجے میں بیزاری اور ناپسندید کی ابھی بھی موجود تھی تمہاری تصویریں بنائی ہیں اس نے مگر کیوں معلوم نہیں اس نے ایسی کھٹیا حرکت کیوں کی ہے میں نے آنٹی سے شکایت کی ہے اس کی تو وہ کہنے لگی میں پریشان نہیں ہوں وہ میری تصویریں جلد مجھے دے دیں گی لو بھائی یہ طریقے تو اچھے لوگوں کے نہیں ہوتے ہیں برا تو ان کو بھی لگا مگر اس کو تسلیت دیتے ہوئے بولی تم فکر مت کرو اب تو دستور ہی بدل گئے ہیں جو باتیں پہلے فضول اور عیب سمجھی جاتی تھی وہ اس بدلتے دور میں اچھائی میں شمار ہوتی ہیں اس لڑکے کی نیت میں کھوٹ نہیں ہوگا وہ جانتا ہے تم فیاض کی بیٹی ہو اور فیاض کی وہ لوگ بے حد حصت کرتے ہیں چند دن سبر سے بیٹھ جاؤ اگر تصویریں نہ آئیں تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کے وہیں جا کر جوتے لگاؤں گی اور ایسے لگاؤں گی کہ ساری زندگی اس کو یاد رہیں گے ٹھیک ہے دادی جان میں آپ کے لئے چائل آتی ہوں کمرے کے باہر سے قدموں کی آہٹیں گونج رہی تھی اور وہ جانتی تھی آنے والا کون ہے اس کے آنے سے پہلے وہ یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی سو گیلری والے دروازے سے وہ تیزی سے نکل گئی تھی یہ کس پت بخت کو جوتے لگانے کی پلاننگ ہو رہی ہے دادی اس نے کمرے میں قدم رکھا تھا اور پری کمرے سے باہر مگر اس کی نگاہوں سے تیزی سے نکلتی پری کا تھانی آن چل اوچھل نہ رہ سکا تھا وہ متجسس سام کے قریب پیٹ گیا تھا کل رات جب تم بہو کے ساتھ گئے ہوئے تھے تب ہی فیاس بھی سباحت اور پری کو اپنے ساتھ اپنے دوست کے ہاں تقریب میں لے گیا تھا میں تو فیاس کو بیٹی کی طرف واپس آتے دیکھ کر بہت خوش ہوں وگر نہ وہ پری کو ایک نگاہ دیکھتا بھی نہ تھا آئیزہ اور آدلہ بھی گئی تھی انکل آنچی کے ہمراہ وہ قدر چونک کر گویا ہوا تھا نہیں وہ کسی سہیلی کی سالگیرہ میں گئی تھی کس سہیلی کی کس جگہ دادی جان دغرل کو آئیزہ پر بلکل اعتماد نہیں تھا اللہ جانے بیٹا کہاں کہاں اور کس کس جگہ پر ان لڑکیوں نے سہیلیاں بنائی ہوئی ہیں فیاس تو بہت نگرانی کرنے والا باپ ہے مگر وہ سباحت کی بے پروائی ہے ساری جو فیاس سے بلا اجازت ہر جگہ جوان جہان بچیوں کو پھیج دیتی ہے اس کی سوچوں سے بے خبر وہ بولی جا رہی تھی اتنا نازک وقت آ گیا ہے شرافت اور لحاظ مروت کا دور ہی نہیں رہا کل پارٹی میں آبدی کے بیٹے نے بنا اجازت پری کی فوٹو اتار لی جی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ دادی جان کے بعد پر دغرل کے چہرے پر سرکی چھا گئی تھی پری یہی تو بتا رہی تھی اس موے کی اس حرکت سے وہ بہت پریشان ہو رہی تھی میں نے سمجھایا ہے اگر اس نے چند دنوں میں تصویریں واپس نہ کی تو اس کے باپ کے سامنے اس کے جوتے لگا کر تصویریں لے کر آؤں گی لو بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی ہے وہ اس کے دل کی کیفیت سے بے خبر کہہ رہی تھی اور دغرل کو گویا محسوس ہو رہا تھا اس کے اندر باہر آگ ہی آگ ہے بہت عجیب تھی اس آگ کی تبش کب ملاقات ہوئی ہے آپ کی اسے میں کہاں ملی ہوں اسے پھر وہ یہاں رہتا ہی کب ہے تعلیم کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا اس ہفتے ہی واپس لوٹا ہے اسی خوشی میں آپ دینے گھر میں پارٹی دی تھی وہ پورے نھماک سے ان کی گفتگو سن رہا تھا ارے تو کیوں کھڑا ہے یہاں بیٹھا کر ابھی کچھ دیر بعد آتا ہوں ایک کام یاد آ گیا ہے وہ کہہ کر سیدھا وہاں سے کچن میں چلا آیا جہاں پری چائے بنا رہی تھی وہ سیدھا اس کے قریب پہنچا اس نے تمہاری تصویریں کیوں لی ہیں وہ اسے کچھ فاشلے پر کھڑا ہو کر پوچھ رہا تھا سنجیدہ لہچے میں مجھے نہیں پتا اس نے مگ ریک سے نکال کر کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے سادکی بھرے انداز میں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے تمہاری تصویریں لی ہیں اور کیوں لی ہیں یہ تم کو معلوم نہیں ہے آہستہ آہستہ اس کے لہچے میں اشتعال اوبرنے لگا تھا میں نے جو سچ تھا وہ آپ کو بتا دیا ہے کیا سچ تھا کیا بتا دیا تم نے یہی کہ مجھے نہیں معلوم اس نے میری تصویریں کیوں لی ہیں آپ کو یقین آتا ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم اس نے برنر آف کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہچے میں کہا تھا تغرل کی نظریں گریہ انڈ ریڈ کلر کے دو پٹے کے حالے میں لپٹے چہرے پر تھی بلا کی سادکی اور سنجید کی تھی اس کے دلکش چہرے پر ایک بار اٹھنے والی نظر بے ساختہ اور بار بار اٹھ رہی تھی اور ایسا پہلی بار ہوا تھا وہ اپنے بدلتے ایسا ساتھ پر متحیر تھا میرے راستے سے ہٹیے پلیس وہ چائے کا بھاپ اڑاتا ہوا مک چھوٹی ٹرے میں رکھ کر اٹھائے گویا ہوئی تو وہ گہرا سانس لیتا ہوا گویا ہوا اس نے یہ حرکت تمہاری اجازت کے بنا کی ہے اب میں اس کو بتاتا ہوں اس کی اس حرکت کا انڈ کیا ہوتا ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گا اوہ کیا آپ اس کو ماریں گے اس کے لہچے کی وحشت پر وہ کارپ اٹھی تھی افکورس وہ اس طرح کیسے کسی کی ازدگی دھچیاں بکھیر سکتا ہے کم از کم میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کوئی میرے خاندان کی طرف میلی نگاہ سے بھی دیکھے تو میں اس نگاہ کو خاک کرنے کی حمد رکھتا ہوں وہ ازدھت جذباتی ہو رہا تھا اس وقت اس کی آنکھیں لہو رنگ تھی آپ کو اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے طغل بھائی میں دادی جان کو بتا چکی ہوں وہ آسانی سے اس معاملے کو ہینڈل کر سکتی ہیں وہ نرمی سے گویا ہوئی تھی میں اس کو اس حرکت پر ایسا سبق دینا چاہتا ہوں کہ وہ کبھی قواب میں بھی ایسی حرکت کا سوچ نہ سکے پلیز آپ میرا تماشا بنانے کی صحیح نہ کیجئے وہ اس کا جارہانہ انداز کئی بار دیکھ چکی تھی اور جانتی تھی عزت اور غیرت کے لیے وہ کسی سے بھی کامپرومائز کرنے والا نہیں ہے تماشا اس نے دہکتی نکاح اس پر ڈالتے ہوئے کہا پھر ڈھپ ڈھپ کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا کہری نین سے وہ ہڑ پڑا کر بیدار ہوا اور سیدھا اٹھ کر پیٹ گیا اس کا سانس اتنی تیزی سے چل رہا تھا کویا وہ میلوں دور سے دوڑتا ہوا آیا ہو آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی چند لمحے اس کو سانس کی بے ہنگم ربتار کو قابو کرنے میں لگے تھے مگر چہرے اور آنکھوں میں چھائی وحشت اور بے چینی کسی طور کم نہ ہوئی تھی وہ اٹھا تھا کھڑکی کے پٹ پا کر کے کتنی دیر تک کہرے کہرے سانس لیتا رہا لیکن دل کی وحشت تھی کہ کسی طور کم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی بے قراری نے زیادہ ہی بے چین کیا تو وہ کسی خائل پروانے کی مانند وہاں ٹیرس پر آ گیا سخت سردی تھی اس کے دل جیسی ویرانی ہر سو چھا رہی تھی آنگن کے وسط میں لگا نین کا درخت گمسم اور خاموش کھڑا تھا آسوان دھواں دھواں تھا دسمبر کی آخری راتی تھی چاند ستارے سب نظروں سے اوچھل تھے اس کی نظریں بے ساختہ سامنے مارک کے کمرے کی طرف اٹھ گئیں جہاں کھڑکیوں کے شیشوں سے جھانکتی نائٹ پلب کی تھیمی روشنی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ گہری نیند میں مہوے استراحت ہے بہت خوب رخ میری نیندیں چرا کر مزے سے سو رہی ہو گلفام نے مسکراتے ہوئے سیرے لب کہا مارک کے کمرے پر نظر ڈالتے ہی اس کے بیتاب دل کو قرار آنے لگا باقی کی رات اس نے سوتے جاگتے اور اس کے کمرے کو تکتے ہوئے گزاری تھی پھر یہ پورے ہفتے اس کا معمول بن گیا تھا سیاہ فام مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو سچ مچ پاگل ایک دن موقع پا کر جب اس نے یہ سب رکھ کو بتایا تو وہ اس کی طرف دیکھ کر کھل کھلا کر ہنس پڑی تھی خدا کی قسم مجھے بھی ایسا لگتا ہے میں پاگل ہو گیا ہوں میں تو پھر کسی پاگل سے شادی کرنے والی نہیں ہوں جاؤ جا کر اپنے لیے کسی پاگل لڑکی کو دیکھو اس کے بعد مکمل بھی نہ ہوئی تھی اور وہ بے حد خبرائے ہوئے انداز میں اس سے ہاتھ چوڑ کر گویا ہوا تھا خدا کیلئے ایسی بات کبھی خواب میں بھی مت کہنا تمہارے بغیر تو زندگی موت جیسی ہوگی وہ بے ساختہ رو پڑا تھا ماروخ کی مسکراہت تحیر میں بدل گئی تھی ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے گلفام کو روتے دیکھا ہو اس کے لبوں پر ہمیشہ دھیمی سے مسکراہت ہوتی تھی جس میں موجود پیار اور خلوص کی روشنی اس کے چہرے کو منور کر دیتی تھی آج اس کے آنکھوں سے بہ نکلنے والے آنسوں ماروخ کو ششتر کر گئے تھے سیاہ فام کیا ہو گیا ہے تم کو تم مرد ہو کر رو رہے ہو گلفام کے بہتے آنسوں نے اس کو سہما دیا تھا مرد کیا انسان نہیں ہوتا غم تو پتھروں کو بھی موم بنا دیتا ہے اور مرد کو بھی رولا دیتا ہے غم کس غم کی بات کر رہے ہو تم تم سے جدائی کا غم تمہیں پانے سے پہلے کھونے کا غم میں روز خواب میں تمہیں گم ہوتے دیکھتا ہوں میری راتیں خوابوں میں تمہیں تلاش کرتے ہوئے گزرتی ہیں روز ایک نئے جزیرے میں میں تمہیں تلاشنے میں سرگردہ رہتا ہوں اور تم وہ ایک بار پھر شدتوں سے رو پڑا تھا ارے امی وغیرہ آ گئی تو کیا سوچیں گی وہ پلیس خاموش ہو جاؤ نامعلوم کیا ہوا ہے تمہیں خوابوں پر بھی کوئی اعتبار کیا جاتا ہے جو تم یقین کر کے پیٹھ گئے ہو وہ خواب نہیں ہے روخ وہ خواب نہیں ہے اس میں کہیں نہ کہیں حقیقت پوشیدہ ہے یہ میرے دل کا گمان ہے اوپر کوئی آ رہا تھا جس کے قدموں کی آواز سن کر گلفام اٹھ کر تیزی سے چلا گیا اور وہ گمسم بیٹھی رہ گئی وہ سوچ رہی تھی یہ کیسی محبت تھی یہ کیسا احساس تھا یہ کیسی تڑک تھی کیا گلفام مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے اتنی شدید محبت جس نے اسے آنے والے کل سے آگہ ہی پخشتی ہے تمام طرح بے خبری کے باوجود وہ جان گیا ہے میں اسے چھوڑ کر چلی جاؤں گی کسی ایسے ملک جہاں اس کی پرچھائیں بھی مجھے دیکھ نہ سکے گی کیا ہوا ہے یہ کیا محبت اسی کو کہتے ہیں کیا سچی محبت انسان کو روشن ضمیر بنا دیتی ہے کیا اسی احساس کا نام محبت ہے دل میں ایک عجیب سی سوزش چاکی تھی اور وہ بے گل سی ہو کر کمرے میں آئی وارڈروپ کے لاکر سے ساہد کی دی گئی ٹائمنڈ رنگ نکال کا دیکھنے لگی عشرت جہاں کمرے میں آئیں تو مسنا گہری سوچوں میں گم تھی ایک نظر ان پر ڈال کر وہ قریب بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی تھی کیا سوچ رہی ہو مسنا وہ ان کے انداز پر پلٹی نہیں تھی بلکہ ان کی نگاہیں ہنوز خلاؤں میں مرکوز رہی تھی سوچوں کا لامتنا ہی سلسلہ ہے ممی کہاں تک پوچھیں گے اور میں کہاں تک آپ کو بتا پاؤں گی تم بتاؤ بیٹا میں تھکنے والی نہیں ہوں تمہاری ہر بات میں پوری توجہ اور انہماک سے سنوں گی اس کی گریہ وزاری سے سوجی ہوئے آنکھیں اور بزمردہ چہرہ بتا رہا تھا وہ سخت استراب اور تکلیف میں ہے مسنا نے شدت گریہ سے سوک آنکھیں اٹھا کر ان کو دیکھا تھا ان کے چہرے پر نرمی شفقت اور محبت تھی وہ سراپہ عصار اور قربانی اور مہربان تھی ایک ماں جس کی ہر عدہ سے مہربانی اور پیار چھلگتا ہے آنے واحد میں ان کی نگاہوں میں ماضی کے کچھ مناظر اپھرنے لگے تھے اب کیا بیٹھ کر آنسو بہا رہی ہو کتنا سمجھایا تھا تمہیں شادی مت کرو سٹک پونجیے سے وہ کسی طور پر تمہارے قابل نہیں ہے بے شانی پر بے شمار شکھنے لیے بگڑے تیوروں سے اشرت جہاں کے سخت لہجے میں معمولی سی بھی لچکنا تھی مامی پلیز اٹھ کر محبت کرتے ہیں ان کی محبت ہی چاہیے مجھے بس اس کی ماں بہینیں جو تم کو جوتی کی نوک پر رکھتی ہیں فیاس کی محبت کے آگے وہ کچھ نہیں ہے پھر اس طرح رونے کا مقصد کیا ہے تمہارا فیاس مجھے یہاں ڈراب کر گئے ہیں تو آپ اپنے روم سے باہر ہی نہیں آئیں اور تو اور کسی ملازم نے ان کو کول رنگ تک کبھی نہیں پوچھا وہ اتنے فراختل ہیں کہ ان باتوں کا خیال بھی نہیں کریں گے مگر ممی میں جانتی ہوں اس گھر کی روایت ہے کسی مہمان کو بھی بنا خاطر توازہ کے جانے نہیں دیا جاتا ہے اور اس گھر کے اکلوتے تامات کے ساتھ پقیروں سے بھی پتر سلوک کیا جاتا ہے اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہے ممی آپ نے ہی ملازموں کو منع کیا ہے جو وہ فیاس کو اکلاس پانی بھی پوچھنا گوارہ نہیں کرتے میں اس بے ستی پر روں بھی نہیں وہ تنے ہوئے ابرو اور اکڑی ہوئی کردن والی ماں کی طرف دیکھ کر بے حد خفقی سے گویا ہوئی تھی میں نے اس کم حیثیت شخص کو نہ کبھی دامات سمجھا ہے اور نہ ہی سمجھوں گی تم خواہ کچھ بھی کہو میرے دل میں صرف اور صرف سفتر جمال کی محبت ہے اور وہ اب بھی تمہارے انتظار میں ہے سفتر جمال کیا ہے ممی اس کے پاس وہ تنزیہ لہچے میں گویا ہوئی تھی دولت ہے سٹیٹس ہے بزنسمن ہے وہ کروڑوں میں کھیلتا ہے تمہیں وہ تمام خوشیاں دے سکتا ہے جو فیاض سپنے میں بھی نہیں دے سکتا ابھی بھی وقت ہے سوچ لو کل وقت بدلنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے پھر میں تمہاری ماں ہوں کوئی دشمن تو نہیں ان کے سخت لہچے میں معمولی سے لچک پیدار ہوئی تھی آپ ماں ہیں مگر کام دشمنوں والا ہی کر رہی ہیں یہ بھی آپ کی خوش فہمی ہے کہ میں فیاض کے سوا کسی اور کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں فیاض جو خوشیاں مجھے دیتا ہے سفتر نہیں دے سکتا پھر سفتر کے پاس صرف دولت ہے نہ کردار ہے نہ اخلاق سوسائٹی میں کسی نہ کسی کے ساتھ وہ سکینڈلائز رہتا ہے یہی تو مردان کی ہے لڑکیاں خود مرتی ہیں اس پر وہ فخریہ لہچے میں گویا ہوئی مجھے ایسی مردان کی نہیں چاہیے مامی جہاں بیوی یہی سوچ سوچ کر کروٹیں بدلتی جلتی رہے کہ نہ معلوم میرا مرد کس عورت کے ساتھ ہوگا ایسی دولت سے قسمہ پرسی بہتر ہے میڈل کلاس فیملی کی بہو بند کر تم اپنا اسٹیٹس ہی بھول گئی ہو میں ماں سوائے تم پر ترس کھانے کے اور کروں کیا وہ غسلی نگاؤس پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی تھی کیا دیکھ رہی ہو اس طرح بیٹا کیا سوچ رہی ہو وقت نے ان کے آساب کمزور کر دیئے تھے پڑھاپے نے کمزوری عطا کی تھی وہ اپنے کامتے ہاتھ اس کے شانے پر رکھتے ہوئے گویا ہوئی تو وہ بھی ماضی کے جھروکوں کو بند کر کے ان کی طرف پلٹی تھی کبھی ہم جن خواہشوں کو حاصل کرنے کی دعائیں کرتے ہیں جن کے پورے ہونے کی منتیں مانگتے ہیں اور جب وہ پوری ہوتی ہیں تو وقت گزر گیا ہوتا ہے خواہشیں متپن ہو جاتی ہیں اور جب دل خواہشوں سے خالی ہو جاتا ہے تو وہ دل نہیں رہتا گوشت کا صرف ایک بے ہنگم سا لوتھڑا ہوتا ہے جس میں روان دوان دھرکنے زندگی کا پتا دیتی ہیں صرف زندہ ہونے کا پتا وہ ان کے ہاتھ دھامے جذب کے عالم میں کہہ رہی تھی ممی اگر آپ کی ممتہ پہلے ہی جاگ جاتی اور آپ میرے اور فیاض کے رشتے سے کامپرمائز کر لیتی تو آج ہم سب کی زندگی بہت پرسکون اور خوشیوں سے پھرپور ہوتی اہا یہ دکھ تو مجھے مردے دم تک رہے گا مسنا مگر اللہ گواہ ہے میں نے جو کچھ بھی کیا تمہارے بہترین مستقبل کے لیے کیا ہے لیکن آج بھی مجھے سفتر کے ہزار گز کے بنگلے میں وہ سکون وہ خوشی نہیں ملی جو فیاض کے چندگز کے بنے اس گھر میں ملتی تھی معلوم ہے آپ کو کل مجھے شاپنگ سینٹر سے نکلتے ہوئے فیاض ملا تھا وہ آنسو ساف کرتے ہوئے بھرائے لہجے میں گویا ہوئی تھی اوہ کیسا ہے وہ تم سے بات کی اس نے ہاں پڑے منتھرے انداز میں مجھے کیفے لے گیا کافی کے لیے وہ بہت تدل گیا ہے ممی اس کی شخصیت چینج ہو گئی ہے وہ ہسنے ہسانے والا بندہ بلکل ہی سنجیدہ اور خاموش ہو گیا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی مسکراہت اس سے رونٹ گئی ہے شیری شیری میسیس عابدی پکارتی ہوئی اس کے روم میں آئی تھی یس ممہ کم ان دیکھیں کس قدر اچھی تصویریں ہیں اس کے آگے پری کی تصویریں بکھری تھی کچھ تصویروں میں وہ ماحول سے بے نیاز خلاوں میں گم تھی اور کچھ میں وہ چیر سے اٹھ کر بڑے اشتیال بھرے انداز میں آگے بڑھ رہی تھی اس کے ہر انداز میں اکران آئی اور کشش تھی شیری دلچسپی سے ایک ایک تصویر کو دیکھ رہا تھا مسیس عابدی پھر قریب آ کر تصویریں دیکھنے لگیں سو پریٹی وہ تمام تصویریں ہاتھ میں لیتی ہوئی گویا ہوئی پیاز بھائی کی یہ بیٹی تو چاند کا ٹکڑا ہے چاند کا ٹکڑا ماما ٹکڑا نہیں ہے فل چاند ہے وہ وہ ایک تصویر ہاتھ میں لے کر ستائشی لہچے میں گویا ہوا ٹھیک ہے اب یہ ساری تصویریں آپ مجھے دے دیجئے میں فیاز بھائی کے ہاں جا کر پری کو دے آتی ہوں لے جائیں آپ یہ تصویریں لیکن ایک کاپی میرے پاس رہے گی یہ میں نے ایکسٹرا بنوائی ہیں وہ دیزی سے تصویروں کی ایک سیریل الہتہ کرتے ہوئے گویا ہوا یہ اچھی بات نہیں ہے بیٹا آپ کو یہ تمام ہی واپس کرنی ہوں گی آپ بغیر اجازت یہ تصویریں نہیں رکھ سکتے کیوں ماما آپ جانتی ہیں یہ تصویریں میں آپ کو نہیں دوں گا یہ میرے پاس آل بم میں سیفٹ ہوں گی اس کے انداز میں قطعیت اور زد تھی میری جان سمجھنے کی کوشش کرو یہاں کی سوشل ویلیوز ہیں کچھ ہر فیملی کا بیکراؤنڈ ایک دوسرے سے جدہ ہوتا ہے دیکھیں ہمارے ہاں یہ سب مایوب نہیں سمجھا جاتا ہماری فیملی مارڈین لپرل ہے جبکہ پیاس بھائی کی فیملی کنزیوٹیو ہے آپ نے دیکھا تھا خود پری کا ریاکشن جب آپ نے اس کی بغیر اجازت تصویریں لی تھی کبھی کسی لڑکی نے آپ کو اس طرح کا بیٹ ریسپانس دیا ہے وہ مسکراتے ہوئے سبسار کر رہی تھی اس پر سوٹ بھی کرتا ہے یہ سٹائل خوبصورت لوگ اگر مغرور نہ ہو تو اچھے نہیں لگتے ہیں اس کے انداز میں شوخی تھی پلیز بی سیریس مجھے یہ تمام تصویریں چاہیے اور اس معاملے میں میں کوئی ایکسکیوز نہیں سنوں گی سمجھ گئے آدلہ راہیل کا فون آیا ہے وہ ملنا چاہتا ہے ہم سے آئیزہ اس کے قریب بیٹھ کر سرگوشی کرتے ہوئے گویا ہوئی ہم سے وہ بالوں میں برش کرتے ہوئے چونک کر بولی اوہو ایک تو تم گھوڑ مغس بہت ہو ہم سے مراد ہے تم میرے ساتھ ہوگی تو مجھے یہاں سے نکلنے میں آسانی ہوگی نہ نہ بابا نہ اس بھوت پنگلے میں میں دوبارہ کبھی نہیں جاؤں گی عجیب ٹراؤنی جگہ ہے میں نہیں جاؤں گی بھائی اس نے ہیر برش رکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا لیے تھے نخرے مت دکھاؤ بلا وجہ کے یہ بھی کوئی بات ہے بھلا کسی کی غربت کا اس طرح مزاق بڑھانا محض شچورہ پن ہے اور کچھ نہیں پھر کیوں مر رہی ہو اس قریب پر دفع کرو اسے تم تغرل کو دفع کر دونا کیوں پیچھے پڑی ہو اس کے تمہیں تغرل کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اور تمہیں بھی راہی کا نام بتتمیزی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ دونوں بلیوں کے مانند ایک دوسرے کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پرہ رہی تھیں تیور پوری طرح پگڑے ہوئے تھے کچھ دیر تک وہ اسی طرح ایک دوسرے کی طرف کھوڑ دی رہی پھر آئیسہ سنبھل کر بولی میں تم سے لڑنا نہیں چاہتی تم میری سسٹر ہو ہمیں اس طرح اپس میں اختلاف رکھنا زیب نہیں دیتا ہے لڑائی کے اپتداد تم ہی کرتی ہو میں نہیں مجھے شوق نہیں ہے لڑنے کا آدلہ شانے اچھکاتے ہوئے گویا ہوئی تھی اچھا چلو میں اپنے غلطی مانتی ہوں مجھے ہی شوق ہے لڑنے کا تم بیچاری تو بہت ہی سیدھی اور معصوم ہو ہاں وہ تو ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا اب زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے شرافت سے تم اپنی کسی فرینڈ کی بردے کا بہانہ بنا لو پھر ہم چلیں گے ہر بار بردے کا بہانہ نہیں چلے گا کچھ اور سوچتی ہوں جلدی سوچنا تم تو ویسے بھی جھوٹ بولنے میں ماہر ہو کیا بات ہے بہت اداس لگ رہی ہو وہ ریسٹرون میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے مان ساہر خان نے ماروخ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا یہ سے پوچھا جی بہت اداس ہوں میں کیا پریشانی ہے گھر میں میرا دم گھٹنے لگا ہے ماما اور آنٹی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں شاید آج کل میں وہ لوگ شادی کی تاریخ بھی تیہ کر دیں وہ کیلنڈر لے کر حساب کرتے رہتے ہیں اس کے انداز میں بیچینی اور استراب تھا تم ٹینشن کیوں لے رہی ہو ہم شادی شدہ ہو چکے ہیں ہم شادی شدہ ہو چکے ہیں یہ بات آپ اور میں جانتے ہیں گھر والوں کو کیا معلوم اس کا بھلا کیوں نہیں تم راضی ہو جاؤ میں تمہارے گھر والوں کو اپنے اس حسین بندھن کے بارے میں بتانے کو تیار ہوں نہیں نہیں مجھے معلوم ہے وہ کبھی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے اور ان سے کوئی بائید نہیں کہ وہ میرے اس پیل کو اپنی غیرت کا مسئلہ بنا کر مجھے قتل کر دیں وہ سراسینگی کے حالت میں دھبرا کر بولی اوہ ریلی اوکے تم پریشان مت ہو اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر میں جانے کو تیار ہوں مگر میں اب کسی بھی قیمت پر گھر جانے کو تیار نہیں وہ آہستگی سے رونے لگی تھی رو مد پلیز چند دن محض چند دن لگیں گے ڈاکمنٹس تیار ہونے میں جانم یہ تھوڑا سا وقت میری خاطر پرداشت کر لو اس نے ہاتھ پڑھا کر ٹیشو سے اس کے آنسوں ساف کرتے ہوئے پڑی لگاور سے کہا تھا یہ چند دن کس طرح گزریں گے میں جانتی ہوں وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا کر کویا ہوئی تھی وقت کا کام گزرنا ہے یہ گزر جائے گا ہمارے درمیان حائل رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوا تمہیں قربتیں پخشتا ہوا ساہر کے آنکھوں میں آنے والے لمحوں کی چمک درائی آپ سے زیادہ میں منتظر ہوں اس وقت کی ساہر مجھے لگتا ہے وہ وقت کبھی نہیں آئے گا جہاں ساہر کے آنکھوں میں امیدوں کے دیئے روشن تھے وہیں اس کی نگاہوں میں خوف اور اندیشوں کی نمی تھی وہ وقت آ گیا ہے کیا تم مسس ساہر خان نہیں ہو یہ آپ اور میں جانتے ہیں اور میں چاہتی ہوں ساری دنیا والوں کو بتاؤں کہ آپ میرے ہیں مارخ کے انداز میں جذباتیت تھی اچھا ایسا ہے تو پہلے اپنے گھر والوں کو تو بتاؤ اس کے شوخ انداز نے رخ کو شرمندہ کر دیا تھا عجیب سی کیفیت دل و دماغ پر تاری تھی ہر شئے سے اکتاہٹ اور بیزاری محسوس ہونے لگی تھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا اب بھی وہ آپس سے آ کر اپنے روم میں لیٹ گیا تھا جب ہی مزنا مسکراتی ہوئے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی بہت تھکن ہو گئی ہے بیٹا کچھ خاص نہیں ماما وہ ان کے احترام میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا کوئی بات ہے ضرور بہت چپ چپ رہنے لگے ہیں فراس کی یاد آ رہی ہے وہ اس کے وجی چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی جہاں بے حد سنجید کی تھی ہم ٹیڈی کے خیر موجود کی فیل کر رہا ہوں میں نے کال کی تھی وہ بزنس کی وجہ سے رک گئے ہیں کچھ عرصے بعد یہاں آئیں گے وہ تو نامعلوم کب آئیں گے ہم واپس سلتے ہیں بیٹا خیریت ہے ممی آپ بور ہو گئی ہیں جی ہاں یہاں سب لوگ بدل گئے ہیں مغربی نفسہ نفسی اور خودفرزی ہمارے ہاں کے لوگوں میں بھی پیدا ہو چکی ہے یہ کیا کہہ رہی ہے ممی آپ ایسا کیا ہوا ہے ماں کو مسترب دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا تھا کسی اور کی تو میں پروا نہیں کرتی مگر امہ جان نے میرے انکار کے بعد ایک سرد مہر رویہ اپنا لیا ہے بظاہر تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے لیکن ان کے دیور پتل گئے ہیں یہ میں دیکھ رہی ہوں یہ نہیں ہو سکتا ممی دادی جان کبھی بھی نہیں بدل سکتی مجھے امید ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے وہ کسی طور ماننے کو تیار نہیں تھا میں بچی نہیں ہوتا گھر لہجوں میں چھپے تیروں کو میں پہچانتی ہوں میرے انکار کو وہ پرداشت نہیں کر سکی ہیں کیسا انکار ممی کیا بات ہوئی ہے آپ کی دادی سے آپ کی اور پری کی شادی کرنے کے خواہش ہے ان کی یہی کہہ رہی تھی مجھ سے اور میں نے انکار کر دیا ہے کیوں ممہ ایسا کیوں کیا آپ نے وہ جو ان کی بات سن کا پہلے چونک اٹھا تھا پھر سنجید کی سے گویا ہوا اس کے انداز پر مجھنا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا نڑکی صاحب کی بنتی کب ہے بیٹا شادی عمر بھر کا بندھن ہوتا ہے آپ کی اور پری کی تمام زندگی کیسے گزرے گی یہاں ذکر میری انسٹیننگ کا نہیں ہے یہاں ضروری یہ ہے کہ خواہش دادی جان کی ہے کسی کی خواہش کی خاطر اپنی زندگی کو دعو پر نہیں لگایا جاتا ہے طرف زندگی ایک بار ملتی ہے بار بار نہیں اگر بار بار بھی مل جاتی تو میں ہر بار خود کو دادی جان کے خواہش پر قربان کرنا قابل فخر سمجھتا ممی وہ ان سے احترام آمیز لہچے میں کہہ رہا تھا مگر دادی کے لئے محبت بے حد زور آوری لیے ہوئے تھی میں جانتی ہوں آپ امہ جان سے بے حد محبت کرتے ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ میں ان سے محبت نہیں کرتی ہوں یہ محبت تو نہیں ہے ممہ اگر آپ دادو سے سچی محبت کرتی تو ان کو منع کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا آپ نے انکار کیوں کر دیا ہے یہاں صرف ایک امہ جان کے خواہش کا سوال نہیں ہے تکرد آمراہ آسفاہ ادھر سباہت ان سب کی خواہش ہے اپنی اپنی بیٹھیوں کو میری بہو اور آپ کی بیوی بنانے کی اس کی خف کی بھری سنجید کی دیکھ کر وہ حقیقت بیان کر گئی تھی یہاں تو پھڑوں کا چھتہ ہے جس سے دون رہنا ہی اقلمندی ہے اور سپیشلی پری کا معاملہ تو بہت ہی کھمبیر ہے اس کو بہو بنانے کا مطلب ہے سب سے دشمنی مول لی جائے وہ اکتائے ہوئے لہشے میں گویا ہوئی کل تک تو آپ بہت ہمدردھی مپری کی بہت درس آتا تھا آپ کو اس پر بہت دکھ ہوتا تھا اس کی تکتیر پر آج آپ کو اسے سہارہ دینے کا موقع ملا تو پیچھے ہٹ گئیں سرینڈر کر دیا آپ نے وہ ایک ایک لفظ جمع کر کہہ رہا تھا ہمدردی فطری جذبہ ہے جو اس خود ہم میں بیدار ہوتا ہے مگر ہمدردی سے ہم دلجوئی کر سکتے ہیں کسی کا مستقبل نہیں سمار سکتے ہیں یہ بہت برا ہوا ہے ماما آپ کو دادی جان کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے تھا آپ نے دادی کو دکھی کر دیا ہے ان کا مان توڑ دیا ہے اور آپ کو شکایت ہے دادی جان سے ووٹ کھڑا ہوا تھا اس کے چہرے پر ملال اور شرمند کی پھیل گئی تھی پھیل جو ہوا سو ہوا اب اس کی خبر فراز کو نہ ہو تو بہتر ہے میں نے آپ کی پھلائی اور بہتری کے لیے یہ سب کیا ہے وہ کھڑی ہوتی ہوئی آہستگی سے گویا ہوئی تھی پیاس بیٹ پر آنکھیں بند کیے نیم دراست تھے جب سے مسنا کی ان سے اتفاقیہ ملاقات ہوئی تھی وہ تب سے کچھ زیادہ ہی تنہائی پسند ہو گئے تھے ان کی نگاہوں میں مسنا کا چہرہ اس کا دھیمہ باوقع رکھ رکھاؤ کھومتا رہتا تھا شوخ و چنچل انچی آواز میں باتیں کرنے والی بلند قہقہ لگانے والی مسنا گمگو اور سنجیدہ ہو گئی تھی وہ خوش تھی یا مجھے جتانے کی کوشش کر رہی تھی اگر وہ مجھے چھوڑ کر خوش ہے تو پھر اس کی آنکھوں میں بار بار امڑانے والی نمی کیوں تھی جس کو وہ بہت نرمی سے ٹشو میں جزب کر دی تھی وہ خوش تھی تو اس کے وجود سے ایک اداسی کیوں لپٹی ہوئی تھی وہ مانوس اداسی جو میرے وجود سے بھی لپٹ گئی ہے میرے دل کو بھی اس نے سانس تک پیچھا نہ چھوڑا پاؤں گا ان کی آنکھوں کے گوشوں سے آنسو پہنے لگے تھے جب تم مجھ سے جدا ہوئی تھی تو میں نے شدت سے یہ خواہش کی تھی کہ اب میں کبھی بھی تمہارا چہرہ نہ دیکھ پاؤں کہ مجھے معلوم تھا میں تمہیں دیکھوں گا اور پھر پھول نہ پاؤں گا ہوا نہ ایسا ہی میرے ساتھ تمہیں دیکھا اور پھر کچھ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے اور یہ بے اختیاری عمل ہے میں دہرے دڑ میں مبتلا ہو گیا ہوں تمہیں کھونے کا دکھ حد سے سوا ہو گیا ہے تو دوسری طرف ضمیر کے کھوڑوں کا بھی شکار ہو رہا ہے تمہیں یاد کر کے گناہ کا مرتقب ہو رہا ہوں اہ یہ کیسا مقام ہے میرے لیے تم جو کل تک میرے دل میں دھرکن کی طرح بستی تھی آج میرے لیے شجر ممنوع ہو غیر عورت ہو بیوی کے ہوتے ہوئے میں غیر عورت کے بارے میں سوچ کر اس کے بھی حق سلب کر رہا ہوں فیاس آپ سو رہے ہیں مگر یہ آنسو بہ رہے ہیں سباہت اندر آئیں تو ان کی بند آنکھوں سے بہتے آنسو انہیں چونکا گئے سر میں درد ہو رہا ہے اس وجہ سے وہ آہستگی سے گویا ہوئے میں چائے اور ٹیبلٹ لاتی ہوں آپ کے لیے بات سنو ادھر آؤ وہ آنکھیں کھول کر گویا ہوئے جی وہ قریب آئیں تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ان کو قریب بٹھاتے ہوئے آسرت کی سے کہا مجھے ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں ہے اپنے ہاتھوں سے سر دباؤ آرام آ جائے گا مجھے ضروری تو نہیں ہر درد کے لیے پین کلر ہی کھائے جائے آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں اب وہ دور نہیں رہے جب بغیر ٹیبلٹ کھائے درد بھاگ جایا کرتا تھا اب تو کھانا کھائیں یا نہیں کھائیں میڈیسن تو کھانی پڑتی ہے اگر تم سر دبا دوگی تو کیا ہو جائے گا مجھ سے سر پاؤں وغیرہ نہیں دبائے جاتے پیاز وہ کہہ کر آرام سے وہاں سے چلی گئی تھی انہوں نے بڑے کرب سے آنکھیں بند کر لی تھی ماضی کا ایک دریچہ واہ ہو گیا یار درد میں آرام آ گیا ہے بس اب ہٹ جاؤ خاموش ہو جاؤ پلیس مجھے معلوم ہے ابھی آپ کے درد ہے جب یہ ختم ہوگا مجھے معلوم ہو جائے گا آپ خاموشی سے لیٹے رہیں مسئلہ نے بہت نرمی سے ان کے سر کو دباتے ہوئے کہا تمہیں معلوم ہو جائے گا کس طرح معلوم ہوگا اس نے اٹھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو دھامتے ہوئے شوخی سے کہا میرے دل کو معلوم ہو جاتا ہے وہ مسکرائی ہم یہ بات ہے اور کیا کیا معلوم ہوتا ہے تمہارے دل کو آپ زیادہ باتیں مت بنائیں لیٹ جائیں میں تیل لے کر آ رہی ہوں آپ کے مساج کرتی ہوں وہ بیٹ سے اترتے ہوئے گویا ہوئی تھی ایک گھنٹے سے سر دبا رہی تھی اب ایک گھنٹہ مساج میں لگاؤ گی اتنی محنت کرنے سے بہتر ہے ایک پین کلر دے دیا کرو وہ اس کا آنچل تھام کر محبت سے گویا ہوئے جو محبت اور شفاہ ہاتھوں میں ہوتی ہے وہ پین کلر میں کہاں ماضی کی بازگشت ان کی آنکھوں میں پھر نمی پھرنے لگی تھی ساہر نے فون پر اس کو وہ حیات بخش خوش خبری سنائی تھی جس کو سننے کے لیے وہ رات دن دعائیں مانگ رہی تھی آج وہ بے خد خوش تھی رات گئی یہ گھر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا تھا مارے خوشی کے اس کے پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے وہ دتلی کی مانند پورے گھر میں ونلاتی پھر رہی تھی اس کے مزاج میں موجود وہ جڑچڑاپن وہ بے ساری غائب تھی اس کی اس خوشی کو گھر میں سب نے ہی محسوس کیا تھا وہ چچی کے ساتھ کچن میں کھانا بنانے میں مدد کر رہی تھی آنگن میں کھانا کھاتے ہوئے فیض محمد نے قریب بیٹھی ہوئی فاطمہ سے جتانے والے لہجے میں مسکرا کر کہا دیکھو نیک بخت کتنی خوشی خوشی کام میں لگی ہوئی ہے تم تو ہر بخت شکایت کرتی رہتی ہو میری بچی کی دیکھ لو اب کس طرح کام میں مصروف ہے میں دشمن نہیں ہوں رخ کے اببا اس کی بلکہ کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے برا نہیں چاہے گی اور جہاں بات بیٹھی کے آ جاتی ہے وہاں تو ہر ماں کا دل بے حد قداس ہو جاتا ہے پھر کیا بات ہے فاطمہ تم مجھے اداس اور غمگین نظر آ رہی ہو چند دن میں وہ ہم سے رخصت ہو جائے گی ودا کریں گے ہم اسے اور اسی جدائی نے مجھے دکھی اور مسترب کر رکھا ہے فاطمہ کے آنسوں رخصاروں پر بہ رہے تھے سلی ہو گئی ہے فاطمہ ہم اپنی لادو کو کونسا میلوں دور ودا کریں گے رخ ہمارے گھر میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہی رہے گی بہت خوش رکھے گا گلفام اس کو شادی کو ابھی دو ہفتے پڑے ہیں جو کام باقی رہ گیا ہے وہ کر لو وقت پر یاد آیا تو پریشانی ہوگی میں صبح مال کے سلسلے میں سن جاؤں گا تیاری تو ساری ہی مکمل ہے چھے ماہ سے ہم تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں وقت پر کچھ رہ بھی گیا تو آ جائے گا ادھر وہ لوگ ماروخ کے بہترین مستقبل کی باتیں کر رہے تھے اور اس طرف ماروخ کچھن میں چچی کا ہاتھ پٹانے کے ارادے سے نہیں گئی تھی بلکہ وہ ایک پلاننگ کے تحت وہاں موجود تھی آج رات اس نے اس گھر کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا اپنے ارادے کاملی جامع پہنانے کے لیے اس نے موقع پاتے ہی ایک دن میڈیکل سٹور سے نشاہ آور میڈیسن خرید کر رکھ لی تھی جو اس نے چچی سے نکاح بچا کر دودھ میں انڈیل دی تھی کیونکہ گھر میں سب کی عادت تھی رات کو دودھ پینے کی اور گھر والوں کی یہ عادت اس کے لیے نجات تہندہ بن گئی تھی بہت فرما بردارانہ انداز میں اس نے گلاسوں میں دودھ پھر کر پہلے چچا چچی کے کمرے میں پہنچائے تھے جواباً بہت ساری دعاوں سے اس کو نوازا گیا تھا پھر وہ ٹری اٹھائے امی ابو کے کمرے میں آئی تھی بہت محبت سے ان کو گلاس پیش کیے تھے صدا خوش رہو میری بیٹی اللہ تم جیسی سعادت مند بیٹی اور والدین کو عطا کرے ابو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی لمحے بھر کو اس کا دل کام پٹھا تھا آنکھوں میں اندھیرہ سا چھا گیا تھا قبل اس کے کہ وہ لڑ کھڑا کر گڑتی فاطمہ نے تیزی سے آکے پڑھ کر اسے تھام لیا تھا سنبھل کر میری بچی یہاں بیٹھو آؤ میرے پاس انہوں نے بڑی محبت سے اسے اپنے قریب اٹھاتے ہوئے کہا یہ دودھ تم پیو میں اپنے لیے اور لے آؤں گی اس نے شفقت پھرے انداز میں کلاس اس کے موں کے قریب کیا نہیں امی میں یہ دودھ نہیں پیوں گی وہ بری طرح خبرہ اٹھی تھی تم کمزور ہو گئی ہو اب تمہارا خاص خیال رکھنا پڑے گا مجھے وہ اس کی خبرہ ہٹ اور گریز کو کیوں کر جانتی بھلا نہیں امی یہ آپ پیئیں میں نہیں پی رہی تم کیوں نہیں پی رہی ہو ارے نیک بخت کیوں بچی سے بحث کر رہی ہو وہ اتنی محبت سے لائی ہے تو پی لو رخ کی جب مرضی ہوگی تو پی لے گی فیس محمد کی مداخلت پر اس کی جان میں جان آئی اور وہ اس وقت تک وہاں گھڑی بے قراری سے ان کو دیکھتی رہی جب تک انہوں نے گلاس خالی کر کے اس کے ہاتھ میں تھما دیئے وہ تیز سے اس قدموں سے چلتی ہوئی کچن میں آئی گلاس اور ٹریسنگ میں رکھ کر وہ دبے دبے قدموں سے چچا اور چچی کے کمرے کی طرف پڑھنے لگی اس کا دل بری طرح تھڑک رہا تھا تھنڈے موسم میں بھی وہ پسینے میں شرابور ہو رہی تھی اسے ایک خوف تھا اسے ایک فکر تھی اگر دبا نے اپنا کام نہیں دکھایا یا انہیں بے ہوش ہونے میں ٹائم لگا تو وہ پھر کبھی بھی اپنے خواہشوں کو نہ پاسکے گی اس دنیا میں سب سے بڑا دکھ خواہشوں کا پورا نہ ہونا ہے اور وہ اس دکھ سے مرنا نہیں چاہتی تھی بلی کی چال چلتی ہوئی وہ چچی کے کمرے کی کھڑکی کے قریب پہنچی تھی بے ہدا ہستگی سے پردہ ہٹا کر اندر جھانکا تھا اور دوسرے لمحے اس کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا اندر کی صورتحال این اس کی توقع کے مطابق تھی وہ دونوں بے ست پڑے ہوئے تھے اس نے اندر جا کر احتیاطاً ان کو ہلا جلا کر دیکھا زیادہ مقدار میں دی گئی دوانے انہیں بلکل ہی بے ست اور مدھوش کر ڈالا تھا وہ تیزی سے کمرے سے نکلی دروازہ بند کر کے باہر سکنڈی لگا کر وہ امی ابو کے کمرے میں گئی تھی وہ بھی بے ہوش ہو چکے تھے فاطمہ ڈھے جانے والے انداز میں پلنگ پر پڑی تھی جبکہ فیض محمد کروٹ کے بل لیتا تھا اور اس کا ایک ہاتھ سرہانے سے لٹک رہا تھا ان کی بے ہوشی سے مطمئن ہو کر وہ آگے پڑھی تھی مان اس کا آنچل فیض محمد کے لٹکے ہوئے ہاتھ میں بھنس گیا تھا کے چہرے کی طرف دیکھا مگر وہاں ہوش مندی کے کوئی آثار نہ تھے ان کے چہرے پر مدھوشی تاری تھی اس نے جھک کر ان کے ہاتھ میں لپٹا اپنا دپٹا ہٹایا تو اسے لگا گویا وہ التجا کر رہے ہوں اپنی عزت کی بھیق مانگ رہے ہوں اسے روک رہے ہوں اس کا دل تو گویا اس لمحے پتھر ہو گیا تھا اس نے ان کے ہاتھ سے دپٹا ہٹایا اور بینا کسی پشتاوے اور دکھ کے وہ کمرے سے نکل گئی تھی ایک تھکا دینے والی آسات کو شل کر دینے والی جتو جہد کے بعد سنہرہ مستقبل اس کو ملا تھا جس کو وہ گوہ دینے کے لیے کبھی بھی تیار نہ تھی یہاں بھی اس نے دروازے کے باہر سے کنڈی لگائی تھی اور پرسکون انداز میں اپنے کمرے کی طرف پڑھ گئی تھی جہاں اسے ائرپورٹ جانے کی تیاریاں کرنی تھی وقت بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا جو آج گلپام کراچی سے باہر گیا تھا پری نماز عشاء کے بعد وظائف پڑھ رہی تھی مان اس کو دادی کے کمرے سے بہت عجیب سی آوازیں آ رہی تھی وہ جو ان کے کمرے سے ملحق تیارس پر موجود تھی اس نے آہستگی سے دروازے کی دوست سے جھانک کر اندر دیکھا اور اندر کا منظر اس کے خوش اڑانے کے لیے کافی تھا دادی جان بیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے گھٹنوں پر سر رکھے تغرل سارو قطار رو رہا تھا تغرل جیسے مضبوط آساب بندے کو روتا دیکھ کر وہ شوق رہ گئی یا اللہ خیر اس نے بری طرح دھردھر کرتے دل کے ساتھ دعا کی کیونکہ اس جیسے بندے کا رونا اور وہ بھی اس طرح کوئی معمولی بات تو نہ تھی میں نے برا نہیں مانا تغرل میں بھلا برا کیوں مانوں گی اس نہ کہ انکار کا وہ ماں ہے تمہاری مجھ سے زیادہ تم پر اس کا حق ہے وہ تمہارے لیے اچھا ہی پیسلہ کرے گی دادی جان اس کے گھنے بالوں میں انکلیاں پھیرتی ہوئی بولی ماما سے زیادہ آپ کا حق ہے دادو وہ صرف ہماری ماں ہیں جبکہ آپ پپا کی بھی ماں ہیں آپ کا ہم پر زیادہ حق ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ چاہتی ہیں وہ کریں اس کا وجیح چہرہ آنسوں سے پھیگا ہوا تھا میں تو اپنی منمانی کرتی رہی ہوں بیٹا لیکن منمانی کرنے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے اب عمر نہیں ہے میری پھر میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے مزنا کے پری کو بہو بنانے سے انکار پر برا نہیں مانا ہے ہاں کچھ دن افسوس ضرور رہا تھا پھر میں سمجھ گئی تمہارا اور پری کا جوڑ ہے ہی نہیں اگر پری تمہاری تقدیر میں ہوتی تو بات بن جاتی میں تقدیر کو نہیں مانتا دادو تدبیر سے تقدیر بدلی بھی جا سکتی ہے ناممکن کو ممکن بنانا آسان ہے اس طور میں میں پری کو اپنانے کے لیے تیار ہوں مجھے ممہ کی بروا نہیں ہے وہ ان کے ہاتھ چوم کر مضبوط لہشے میں بولا دوسری طرف پری اپنا نام اور ذکر وہ بھی اس انداز میں سن کر ہرگری مٹھی کی مانن پیٹھتی چلی گئی استاخ مطبن و طغرل اپنی ماں کے لیے اس انداز میں بات کرنا تم کو زیب نہیں دیتا وہ سخت لہشے میں گویا ہوئی ممہ نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ ان کو زیب دیتا ہے تم کیا بات کا بتنگڑ بنا کر بیٹھ گئے ہو ارے بھائی میرے دل میں ایک بات آئی وہ میں نے مزنا سے کہہ دی بہو کو یہ رشتہ قبول نہیں تو میں کسی بھی اختیاری دباؤ کے بجائے اس کو اسی وقت ختم کر چکی ہوں مزنا نے نامعلوم تمہیں کیا بتا دیا ہے میں نے اسے تاقید کی تھی کسی کے آگے بھی یہ بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں چاہتی بھائیوں کے آپس میں دل خراب ہوں آپ کو مجھ سے کہنا چاہیے تھا آپ نے ماما سے کیوں کہا ارے پاولا ہوا ہے کیا لڑکے اب تیری شادی کی بات کیا تجھ سے ہی کروں اتنا بھی مجھے بے مول مت کر اس کو سرزنش کرتے ہوئے وہ آپیدہ ہو گئیں میں مانتی ہوں میری پری کے نصیب سوئے ہوئے ہیں مگر مجھے رب کی ذات سے امید ہے جب اس کے نصیب جاگیں گے تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں دادو میں اسے بہت خوش رکھوں گا بہت زیادہ خوش وہ ان کے ہاتھ تھام کر آجزانہ لہچے میں گویا ہوا معاف کرنا تو گل میں نے تم سے بہت محبت کی ہے اور مرتے دم تک کرتی رہوں گی مگر میرے بچے میں ایک بار پھر فیاض اور مسنا کی کہانی نہیں دہرانا چاہتی اللہ تم کو خوش رکھے تم میری محبت میں یہ فیصلہ کر رہے ہو فیاض تو بہت محبت اور چاہت سے مسنا کو بیعہ کر لیا تھا اور کیا حال ہوا اس کی محبت کا آج دونوں الہتہ گھر پسائے بیٹھے ہیں پھر افسوس کا مقام یہ ہے کہ دونوں خوش نہیں ہیں اور پری جیسا ہیرہ بھی مٹی میں رل رہا ہے انکل مسنا آنٹی کو حق نہ دلا سکے مگر میں پری کو حق دلانے کے لیے آخری حد تک جاؤں گا اس کے سنجیدہ لہچے میں ایک ازم تھا یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں تغرل محبت تو چڑھتے دریا کی مانند ہوتی ہے جب دریا اتر جاتا ہے تو تمام تلاتم اور سرکشی بھول بیٹھتا ہے شادی وہ رشتہ ہے جسے سب کی رضا مندی سے تیہ ہونا چاہیے اس رشتے میں کسی کی بھی ذرا سی ناپسندید کی اور بے رکپتی اس رشتے کو خراب کر دیتی ہے پھر یہاں تو تمہاری ماں کی رضا مندی نہیں میں کسی طرح بھی پری کو ایسے گھرانی کے بہو نہیں بننے دوں گی جہاں کوئی اسے ذرا سا بھی آنکھ میں میل لے کر دیکھے تم بھول جاؤ اس بات کو اس طرح جیسے یہ بات ہوئی ہی نہیں ہے ان کا لہشہ حتمی تھا اپنے وائٹ دپٹے سے انہوں نے اس کا بھیگا چہرہ ساف کیا اور اس کی پیشانی کو چھوما یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے دادی جان وہ ان کی طرف دیکھتا ہوا امید پھری آواز سے پوچھ رہا تھا ہاں آخری فیصلہ ہے ان کا لہشہ کب کپا رہا تھا تھوڑی سی گنجائش نکالنے دادی جان نہیں بلکل نہیں ریت کی دیواروں والا گھروندہ میں تمہیں بنانے کی جاست نہیں دوں گی پھر وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر سنجید کی سے گویا ہوئی اپنے دل میں ایک گڑھا کھوڑ اور اس بات کو ہمیشہ کے لیے اس گڑھے میں دفنا دے اور پھول جا کہ ایسی بات کبھی ہوئی تھی ورنہ تُو میرا مرامو دیکھے گا بابا یہ آپ کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں مسیس آبتی نے حیرانی سے اپنے ساتھ چلتے دیکھ کر استفسار کیا تھا آپ کے ساتھ مام وہ ایک سٹائل سے مسکرا کر گویا ہوا تھا میرے ساتھ آپ کو معلوم ہے میں کہاں جا رہی ہوں ییس میں جانتا ہوں آپ پرستان جا رہی ہیں جہاں بہت کیوٹ پریوں کی ملکہ رہتی ہے یو نو کوئن آف فیری مائی کارڈ شیری میں نے کہا تھا نا وہاں میں آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتی آپ کیا کریں گے وہاں جا کر وہ بیٹے کی اس خواہش پر جسپس ہو کر گویا ہوئی جو تصویریں آپ لے کر جا رہی ہیں میں وہاں جا کر ان کو اپنے ہاتھوں سے دینا چاہتا ہوں اتنے جوتے پڑیں گے آپ کو جو آپ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے فیاض بھائی کی جو مدر ہیں وہ بہت سٹرکٹ ہیں ویل ماما آپ مجھے لے کر تو جائیں میں ان کے بھی اتنے بیوریفل فوٹوگراؤپس بناوں گا وہ شرپ شیری وہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی وہ بے حد سخت مزاج اور روایت پسند خاتون ہیں وہ ان سب باتوں کو پسند نہیں کرتی ہیں ابھی تو مجھے جا کر ان سے ایکسکیوز کرنا پڑے کیا آپ کی اس حرکت کی وہ سنجید کی سے گویا ہوئی تھی ٹونٹ پر ایمام آپ پریشان نہ ہو وہ کچھ نہیں کہیں گی میں راضی کر لوں گا ان کو پلیز شیری بات سمجھنے کی کوشش کریں اوکے لیکن آپ کو بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا وہ گہرہ سانس لیتے ہوئے گویا ہوا کوئی اوٹ پٹنگ بات نہیں ہوگی آپ ان کو ڈینر پر انوائٹ کر کے آئیں اور اس کو اسپیشلی انوائٹ میری طرف سے کیجے گا میں یہ وعدہ نہیں کر سکتی ہوں سوری پھر مجھے راستہ اپنے لیے اسخط کلیر کرنا پڑے گا اس نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے زومانی لہچے میں کہا شیری پلیز بی سیریس آپ کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے ایک عام سی لڑکی کے پیچھے کیوں کوار ہو رہے ہو عام سی لڑکی وہ مدہہر تھا اس کو میری نگاہ سے دیکھیں پورے ورلڈ میں اس سے چی لڑکی نہیں ہے اس کے انداز میں بے خودی تھی شیری کی بہت کوشش کے باوجود بھی مسزابتی اس کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گئی تھی اور حسب عادت اپنی بات کو رت کیے جانے پر وہ روم میں بند ہو گیا تھا موڈ بری طرح آف تھا اس کا اس نے لوکر سے پری کی تصویر نکالی تھی اس کے ایک ایک نقص کو وہ غور سے دیکھتا رہا کچھ پڑ پڑاتا بھی رہا پھر اس نے سکرٹ نکالی ایک کے بعد دیگرے کئی سکرٹیں پھونٹ ڈالی دل پھر بھی اس کا بے چین ہی رہا تھا اس نے پری کی تمام تصویریں اٹھا کر کوٹ کی جیب میں رکھی اور گار کی جابی اٹھا کر روم سے نکل آیا تھا بابا صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں ملازم نے اس کے غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر خوفزدہ لہجے میں پوچھا آپ اس حالت میں کارڈ رائٹ مت کرنے صاحب شرپ یو نانسنس وہ اسے ڈانٹ کر آکے پڑھ گیا فراز صاحب کا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا تھا بھائی نے اسے فوراں سرنی پہنچنے کو کہا تھا دل تو پہلے ہی اس کا ملال اور تاسف کی زد میں تھا اس کے آنسوں بھی دادی کو پکلا نہ سکے تھے کہ وہ پہلے ایک ایسے ہی فیصلے سے چوٹ کھائے بیٹھی تھی اس نے بے حد کوشش کی دادی کے فیصلے کو سمجھنی کی مگر نامعلوم ایسا کیا تھا کہ وہ ایک گہری خاموشی کی زد میں آ گیا تھا یہ میں کیا سن رہی ہوں تغرل تم سڈنی جا رہے ہو سب سے زیادہ دادی کو ہی فکر ہوئی اس کے جانے کی جی دادو کچھ اچانک کام آ گیا ہے میں جلد واپس آؤں گا خیریت تو ہے نا تو کہیں ناراض ہو کر تو نہیں جا رہا ہے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر گویا ہوئی آپ سے ناراض ہو کر کیسے جی سکتا ہوں اللہ تمہیں خوش رکھے کہاں جا رہے ہو تم اس وقت آفیس جا رہا ہوں کل کی فلائٹ ہے میری اچھا جاؤ اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے نامعلوم کیوں تم مجھے پریشان دکھائی دے رہے ہو کوئی بات ہے کیا بیٹا وہ جس بات کو سب سے چھپا رہا تھا سب کی پریشانی کے خیال سے وہ اماؤس کے چہرے سے پھاپ رہی تھی آپ پریشان مت ہوں بس اچانک بزنس کے سلسلے میں جانا پڑ گیا ہے اس لئے فکر ہو رہی ہے وہ ان کو تسلی دیکھ کر باہر نکل آیا تھا یہ حقیقت تھی کہ فراز صاحب اس پر بے حد روپ پائم کیے ہوئے تھے اور اس روپ میں وہ محبت اور شکت بھی تھی جو ایک بہترین اور ذمہ دار باپ میں موجود ہوتی ہے ان کے سیریس حادثے کے خبر نے اسے سخت پیچین کر ڈالا تھا وہ اسی سوچ میں گم کار ڈرائیو کر رہا تھا مان دوسرے سائٹ سے آنے والی کار اس کی کار کی طرف لہراتی ہوئی پڑھی تھی اور دوسرے لمحے وہ کار اس کی کار سے ٹکرا گئی تھی تغرل نے برد افتاری سے کار کو ٹرن دیا تھا جس کے باعث وہ کسی بڑے حادثے سے بچ گیا تھا اور سامنے آنے والی کاری بونٹ سے ٹکرا کر رہ گئی تھی تغرل کار سے باہر نکلا تھا اس کی چال میں لڑکھڑا ہٹ تھی آئم سوری بردر وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ماسٹر پھرے لہجے میں گویا ہوا تغرل نے اس کے حالت سے اندازہ لگایا کہ وہ ڈرنک کیے ہوئے ہے ڈرنک کر کے ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے اس طرح آپ کے ساتھ دوسروں کی زندگی بھی خطرے میں پڑھ سکتی ہے جانتا ہوں لیکن مجھے اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رہتا کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اس نے رسٹ واش دیکھتے ہوئے پوچھا نو تھینکس وہ اسے مسافہ کر کے اپنی کار کی طرف پڑھتے ہوئے پوری طرح لڑکھڑا آیا تھا اس دوران اس کی جیب سے ایک لفافہ نکل کر گرا تھا جس سے وہ بے خبر ہی رہا تھا تغرل نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے غیر ارادینے کا اس طرف ڈالی تھی جہاں سے وہ کار گزری تھی اس جگہ ایک لفافہ پڑھا تھا اس نے چونک کر دوسری جانت دیکھا تو وہ کار ہواوں کے دوش پر اگتی ہوئی جا رہی تھی پہلے تو اس نے سوچا اس لفافے کو نہ اٹھائے نامعلوم کیا تھا اس میں اور وہ کہاں اس اچنے بھی کو ڈھونٹا پھرے گا مگر پھر اس کو کچھ اچھا محسوس نہیں ہوا اپنا اس طرح گزر جانا اس نے آگے بڑھ کر وہ لفافہ اٹھایا اور جیب میں بنا دیکھے ڈال کر کار کی طرف پڑھ آیا مسس صاحب تھی دانشمند اور جہاندیدہ خاتون تھی فیاض صاحب کی فیملی سے پرانے مراسم کے باعث وہ گھر کے ماہ اور خصوصاً امہ جان کے رکرخاؤ باروب اور پرجلال شخصیت سے بخوبی واقف تھی شہری اگر ان سے پرمیشن لیتا تو وہ کبھی بھی ان سے پارس کی تصویریں بنانے کی ازازت نہیں دیتی کہ وہ واقف تھی شہری کی اس غیر سمدارانہ حرکت کو فیاض کی فیملی میں پسند نہیں کیا جائے گا اور ان کا اندیشہ ترس ثابت ہوا تھا جب امہ جان نے فون کر کے بغیر لحاظ کیے کھری کھری سنائیں اور حکم بھی صادر کیا کہ وہ پری کی تمام تصویریں لے کر کھر آئیں اور آج تصویریں ملتے ہی وہ فوراں ان کے کھر جانے کے لیے روانہ ہو گئی تھی شہری کے شدید اس رات کے باوجود اس کو ساتھ اس لیے نہیں لیا کہ کہیں امہ جان مزید تیش کا شکار نہ ہو جائیں مگر وہ جتنی خوف صدا ہو کر گئی تھی امہ جان نے بہت نرم اور محبت بھرے انداز میں اس کا استقبال کیا بڑے روایتی انداز میں ان کی آو پھگت کی ریالی آنٹی میں بہت خوف صدا تھی وہ کافی کا سپ لیتی ہوئی امہ جان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر گویا ہوئی ارے کس سے خوف صدا ہو کر آئیں تھی بیٹا انہوں نے مسکراتے ہوئے تریافت کیا تھا آپ سے آنٹی یقین جانئے شہری نے میری بینہ اجازت کی پری کی فوٹو کھینچ لی تھی اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی ایسا نہیں ہونے دیتی میں جانتی ہوں آپ کو یہ سب ناپسند ہے تمہارے بیٹے نے کی تو بہت ہی ناماکول حرکت لیکن تم نے اور آبدی نے جس انداز میں معذرت کی اور اب تمہارا اس طرح یہاں ان تصویروں کو لا کر دینا مجھے مطمئن کر گیا ہے بہت شکریہ آنٹی مجھے اور آبدی کو آپ نے اپنا سمجھا شہری کی اس حرکت کو درگزر کر کے اپنے بڑے پن کا ثبوت دیا ہے تراصل شہری پڑھائی کے سلسلے میں ہم سے دور رہا ہے غیر ملک غیر لوگوں میں رہ کر وہ اپنی اقتار اور روایات کو فراموش کر بیٹھا ہے اب یہاں آ گیا ہے میں اس کی تربیت کرنے کی کوشش کروں گی وہ کافی پیتے ہوئے آہستگی سے کہہ رہی تھی نیک ماں باپ کی اولاد ہے وہ اس بچے کو سمجھاؤں گی اپنے ماحول سے روشناس کرواؤں گی تو سب سمجھ جائے گا امہ جان کو ان کی آجسی اور تابداری نے خاصا متاثر کیا تھا مستزاد ان کا وعدے کے مطابق تصویریں لانا ان کا غصہ سائل کر چکا تھا آنٹی آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی تو میں ہر مشکل مرحلے سے بہ آسانی گزر جاؤں گی پری کہاں ہیں وہ سلام کر کے گئی ہیں تو پھر نہیں آئی ہیں وہ وہاں خاموش بیٹھی سباحت سے گویا ہوئی وہ کہاں جائے گی ہوگی اپنے روم میں امہ کی موجودگی نے ان کو کوئی سخت جملہ کہنے سے باز رکھا کچن میں ہے پری میرے لیے پرہیزی کھانا بنا رہی ہے پری کوکنگ کر لیتی ہیں وگرنا آج کل تو لڑکیاں کچن کے نام سے ہی خبراتی ہیں ان کے لہجے میں ستائش تھی میری پری ہر وہ کام کرتی ہے جس کام سے آج کل کی ہڈھرام لڑکیاں جان چھڑاتی ہیں بے حد سکھڑ اور سلیقہ مند ہے میری پری ان کے تعریفی انداز پر سباحت کے چہرے کے نقوش میں بے زاری اور غصہ چھلکنے لگا تھا نسز آبتی کی آمد غیر متوقع ہوئی تھی آدلہ اور آئیزہ اپنی خالہ کے ہاں گئی ہوئی تھی ان کو پہلے ہی یہ ان کی آمد اور آدلہ کے غیر موجودگی سے تھچکہ لگا تھا دویم ان کو پری کی طرف ملتفق دیکھ کر ان کے اندر غم و غصے کا حیجان سفر پہ ہو رہا تھا ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں سورت اور سیرت میں یکتہ ہے پارس آپ انہیں یہاں بلوائیں تو میں ان سے باتیں کرنا چاہتی ہوں رات ابھی زیادہ کہری نہیں ہوئی تھی مگر اس گھر کے درو دیواروں پر کچھ زیادہ ہی اندھیرہ چھا گیا تھا تہن تلے کھڑا نیم کا درف ساکت کھڑا تھا اس کی لاتا دا تہنیوں میں سجے بے شمار پتوں کو بھی گویا سکتا سا ہو گیا تھا وہ عجیب اداسی اور خاموشی تاری ہو گئی تھی ماروخ چند لمحے سہن میں کھڑی رہی بے حصو حرکت اس کی دھڑکنوں کی صدا کانوں میں گونج رہی تھی اس کے لبوں پر مسکراہت تھی آنکھوں میں فتح مندی کی چمک وہ کھڑی اپنے دل کی دھڑکنوں کی ہشکواریت کو محسوس کرتی رہی اس کا روان روان مسرد کی لے پر چھون رہا تھا کچھ دیر تک کھڑی وہ اپنے گھر کی ہر شہ کو حقارت سے دیکھتی رہی پھر ان چھوٹی دیواروں اور کچھے پکے سہن والے گھر میں اسے بچپن سے کوئی انسیت نہ تھی وہ حسین تھی اور بچپن سے اسے اس حسن کا احساس دلایا گیا تھا اور یہ بھی احساس وقتہ کیا گیا تھا کہ وہ اس گھر کے قابل نہیں ہے اس جیسی حسین لڑکی کو کسی بادشاہ کے ہاں پیدا ہونا چاہیے تھا وہ چھونپڑی میں نہیں محل میں رہنے کے قابل ہے حسن وہ پردہ ہے جو اگر عورت کی عقل پر پڑ جائے تو اس سے پھر اچھائی اور برائی نیکی اور بدی کی تمیز چھین لیتا ہے وہ یہ پردہ ماروخ کے عقل پر بچپن سے پڑا ہوا تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور طویل ہوتا چلا گیا تھا وہ خودخرض اور خودپرستی کی انتہاؤں کو پہنچ گئی تھی اپنے سوائے اس کو کسی کی پروانہ تھی نہ کسی محبت کی زندگی سے پڑھ کر محبت کرنے والے والدین خود سے پڑھ کر چاہنے والے چچا چچی چاہتوں کی حدوں سے پڑھ کر پیار کرنے والا گلفان کسی کی بھی چاہت اس کا راستہ نہ روک سکی تھی اس نے ہمیشہ سے صرف وصول کیا تھا کچھ دینے کی عادت نہیں تھی اس کی اور پھر وہ زندگی سے خفا رہتی تھی اپنوں سے نالا رہتی تھی سب کچھ پا کر بھی تہی دامہ ہونے کی شکایت تھی خواہشوں کے کھوڑے اس کے بے لگام ہو چکے تھے اور وہ آرزوں کے کھائی میں کرتی چلی گئی تھی اوہ یہ کیا کر رہی ہوں میں اتنی مشکل سے یہ گولڈن چانس آیا ہے اور میں یہاں فضول میں بیٹھ گئی ہوں مجھے اس گھر میں پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا میں اس گھر کے لیے نہیں بنی ہوں میں تو محلوں میں رہنے والی شہزادیوں سے زیادہ خوبصورت ہوں ساہر ایک شہزادہ ہی تو ہے جو مجھے پہچان گیا ہے اور لے جا رہا ہے مجھے اپنے دل کی شہزادی بنا کر اپنے محل کی ملکہ بنانے جہاں ہر جگہ میری ہی حکمرانی ہوگی اس کو ایک دم ہی خیال آیا تھا اور وہ مسرور انداز میں سوچتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی ہر والوں کی نصوں سے چھپ کر وہ پہلے ہی تمام زیورات اور روسی ملبوسات جو اس کی شادی کیلئے تیار کیے گئے تھے تمام سامان رکھ کر وہ سوٹ کیس میں چھپا چکی تھی اس نے بیٹ کے نیچے سے سوٹ کیس نکال کر احتیاطاً سامان چیک کیا جو اسی طرح رکھا ہوا تھا پھر اس نے ساہر کو فون کیا اور بتایا کہ وہ تمام سامان لے کر تیار ہے یہ کیا ہماقت ہے تم نے گھر سے کچھ لے کر نہیں آنا ہے سمجھیں دوسری طرف سے وہ اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی مسنا نے سفتر جمال کی طرف دیکھا ایک لمبا عرصہ وہ لندن میں گزار کر آئے تھے اور پہلی بار وہ بے حدب سر اور رنجیدہ تھے سعود نے آنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ وہ ان کے سرار سے تنگ آ کر بغیر بتائے کہیں چلا گیا تھا اور کال کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کو ڈھوننے کی کوشش نہ کریں ان کی واپسی کے بعد وہ خود واپس اپنے اپارٹمنٹ آ جائے گا ان کو لندن سے واپس آئے کئی دن ہو گئے تھے مگر ان گزرے دنوں میں بھی ان کی سنجید کی اور انجید کی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا آپ کب تک سوگ منائیں گے سب تر سعود کے آپ کے ساتھ پاکستان نہ آنے کا ہمارے لئے بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں وہ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے گویا ہوئیں مثلا مجھے سعود کے یہاں نہ آنے کا افسوس نہیں ہے پھر کیا سوچ رہے ہیں آپ انہوں نے ان کا ہاتھ تپتپ آتے ہوئے محبت سے پوچھا تھا یہی اس دور کے اولاد کتنی ہڈھرم اور خودخرص ہے والدین بچوں کے لئے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں ان کے خواہشوں کے خاطر ان کے عارضوں کے خاطر خود کو قربان کر دیتے ہیں ہم نے بھی سعود کے خاطر اس کے ہر خواہش سے سمجھوتا کیا اپنی مسررتوں پر اس کے خواہشوں کو ترجیح تھی وہ بکرے بکرے لہچے میں کہہ رہے تھے اس نے جوابن کیا دیا ایک ہرجائی لڑکی کی بے وفائی نے اس کی نگاہوں میں سب کو بے وفا اور دھوکے باز بنا ڈالا ہے بچہ ہے وہ ابھی باشعور ہوگا تو سمجھ جائے گا بچہ ہے بے وقوف مت بنو یار کیوں مزاق اڑاتی ہو وہ اس تحسائیہ انداز میں گویا ہوئے تھے آپ آرام کریں سب تر پریشان مت ہو پلیز جب کہیں ہم ناکام ہو رہے ہوں تو وہ معاملہ اللہ پر چھوڑ کر سبر کر لینا چاہیے بے شک پر پردکار ہی ہر معاملے کو سلچانے والا ہے اور مجھے امید ہے یہ معاملہ بھی وہی حل کرے گا تغرل اور مزنا کی جانے کی تیاریاں ہو چکی تھی انہوں نے فراز صاحب کی طبیعت کا مسلحتاں کسی کو نہیں بتایا تھا تغرل نے فیاض صاحب سے یہ سب شیئر کرنا بھی چاہا تو ان کو کسی وجہ سے بہت خاموش اور پریشان دیکھ کر بتا نہ سکا تھا اور اپنے کمرے میں آ گیا تھا اس نے کوٹ اتار کر وارڈروپ میں لٹکایا اس کوٹ کی جیب میں وہی سفیر لفافہ تھا جو اس کو بالکل بھی یاد نہ تھا وہ باتھروم سے نائٹ پریس میں باہر آیا تو مزنا وہاں موجود تھی بٹا میں سوچ رہی ہوں اممہ جان کو بتا دوں فراز کے بارے میں وہ آہستگی سے اس تفسار کرنے لگی تھی نہیں ماما دادی جان بردارس نہیں کر پائیں گی پریشان ہو جائیں گی معاملی سی بھی ٹینشن ان کے لیے صحیح نہیں ہے ہم یہی فکر مجھے بھی لاحق ہے کسی کو بھی مت بتایا بلا وجہ سب یہاں پریشان ہوں گے لیکن کل کو شکوا بھی ہوگا کہ ہمیں غیر سمجھا گیا یہاں لوگوں کی عادت بھی بہت عجیب ہے مزنا مو بنا کر گویا ہوئی تھی ان کے لہجے میں بیزاری تھی ماما یہ عادت نہیں محبت ہوتی ہے جو رشتوں کو جوڑتی ہے وہ نوٹ کر رہا تھا دادی جان نے جب سے پری کے پروفوزل کی بات کی تھی تب سے وہ سب سے ہی بدزن اور متنفر ہو گئی تھی محبت سب جانتی ہوں میں یہاں کی محبتوں اور رشتہ داریوں کو ہم جیسے لوگوں کو یہاں کے لوگ پربانی کا بکرہ سمجھتے ہیں لیز ماما آپ دکھی نہ ہو یہاں تو لوگ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں میں واپس آ کر تو یہاں رہنے والی نہیں ہوں اوکے ماما ہمارا کھر تیار ہو جائے گا کنسٹرکشن بہت ہی تیز ہو رہی ہے آپ کی یہ خواہش ہے تو میں اور بھی جلدی کام کرنے کا آرڈر دے دیتا ہوں ہاں کہہ دو وہ اتمنان سے گویا ہوئی جی اوکے دادی کا روم میں نے اپنے پورشن میں بنوا دیا ہے دادی جان کو میں اپنے ساتھ ہی رکھوں گا آدلہ اور آئیزہ خالہ کے ہاں جانے کے بجائے راہل کے گھر آ گئی تھی آئیزہ پہلے ہی اس کو بتا چکی تھی تو وہ آج بہت پہتر ہلیے میں ان کو ملا تھا اور دل سے ویلکم کیا تھا وہ اس نیم تاریخ ڈائننگ روم میں موجود تھی جہاں دن کی روشنی میں بھی خوٹن اور تاریخی تھی آئیزہ اس سے اپنے مخصوص بے تقلف انداز میں گفتگو کر رہی تھی جس میں کال نہ کرنے نہ ملنے کے قلعے شکوے سر فہرس تھے تم خود ہی تو کہتی ہو یار میں کال نہ کیا کرو موقع دیکھ کر تم خود کال کرو گی وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا یہی بات تم ملنے پر کہتی ہو خود موقع دیکھ کر ملنے آو گی اب بتاؤ تو اس میں میری غلطی کہاں ہے تمہارے پاس تو بہانے ہوتے ہیں تم مجھ سے خود ملنا نہیں چاہتے ہو اگر ٹرائے کرو تو کوئی سبیل نکل سکتی ہے مگر اب ناراض ہو کر مت پیٹ جانا پھر میں نے منایا تو مائنڈ کرو گی وہ بات آئیزہ سے کر رہا تھا اور اس کی نگاہیں کہے بگاہے آدلہ کے چہرے پر ٹھہر ٹھہر جاتی تھی اب بھی وہ اسی انداز میں اس کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا اس کی سامیانہ حرکت سے آدلہ کو کوفت ہو رہی تھی اچھا کسی شرارت کی ضرورت نہیں ہے انڈیسٹین آئیزہ چھینپ کر مسکراتی ہوئی گویا ہوئی چلو اب ہمیں خالہ کے ہاں بھی جانا ہے اگر دیر ہوئی تو کچھ نہیں ہوگا ٹونٹ وری میں سنبھال لوں گی سب وہ اس کی بات قطع کر کے بے فکری سے گویا ہوئی تھی تمہاری سسٹر کو اتنی جلدی کیوں ہوتی ہے اس نے بے تکلپی سے کہا یہ بیچاری کبھی کسی کے ساتھ بیٹ پر نہیں گئی ہے نا اس لیے آئیزہ نے آدلہ کی طرف دیکھ کر کہا پھر دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بے باقی سے ہس پڑے تھے میں یہاں تم لوگوں کی بکواس سننے نہیں آئی ہوں بہتر یہی ہے اب یہاں سے چلنے کی کرو آدلہ غصے سے اسے کھورتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی کھڑی ہو گئی آپ مائنڈ کر گئیں سوری غصہ مت ہوں میں پول رنگ لاتا ہوں راہیل کھڑا ہوتا ہوا گویا ہوا اس کے انداز میں حد درجے پہ تکلپی تھی صرف پول رنگ نہیں ساتھ کچھ سنیکس بھی لانا ورنہ گھر جا کر آدلہ مجھے تمہاری کنجوسی کے تانے دیکھی تم نے بتایا نہیں میں تو بڑا دل والا ہوں اس کا لہجہ عجیب سا تھا صرف دل ہی نہیں جیب بھی پڑی ہونی چاہیے وہ تنزیہ انداز میں بولی تو آئیزہ نے خفقی سے اسے دیکھا تھا اور راہیل کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل گئی نوول ابھی جاری ہے بہت جلد ملتے ہیں نوول کی گیاری اپیسوڈ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ